السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلب و طالبات امید ہے آپ بخیر و آخفیت سے ہوں گے اس سبق میں آپ مکمل طور پر جملے انشائیہ کی ترقیبیں دیکھیں گے پانچ سے دس مثالیں ہر جہے جملے انشائیہ کے خسم پر آپ کو مل جائے گی فیل عمر پر فیل نہیں اس کے بعد جہے تمنی ترجی صفحام یہاں تک کے لئے کہ تعجب تک آپ کو مثالیں مل جائیں گی اور جن جن چیزوں میں قرآن کریم سے مثالیں ہم کو دسیاب ہوئی ہیں ہماری جسجو سے ہم نے وہاں وہاں آپ کو قرآن کریم کی بھی مثالیں یہاں پر پیش کر دی ہیں تو مکمل سبق ایک جگہ آپ کو جملے انشائیہ کی ترقیب کا ملے گا ضرور اس سے استفادہ کرنا اور مکمل ترقیبوں کو مش کرنا اور جو بھی ترقیب سیکھ رہے اس کو مش کریے اور مش کر کر آپ بتائیے کہ آپ کو ترقیب کے لئے آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں جملے انشائیہ کی ترقیبیں آج کے سبق میں ہم ترجمہ اور ترقیب سیکھنا شروع کر رہے ہیں جملے انشائیہ کی آپ کو معلوم ہوگا جملے انشائیہ جو ہے مرقب مفید کی قسم ہے پہلی قسم تھی جملے قبریہ اور دوسری قسم جملے انشائیہ جملے انشائیہ ایسے مرقب کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے یا موٹی بات جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہوں تو جملے انشائیہ کیا آپ نے پڑھی ہوگی دس قسمیں ہیں اس میں سے آج کے سبق میں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی مثالوں کے ساتھ ہم فیل عمر کی ترجمہ اور ترقیب سیکھیں گے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ابھی بھی گزارش ہے کہ دس مثالیں میں نے لی ہیں قرآن کریم کی اور تقریباً پاریتیس کی ہیں اور ایک سور ملک کی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پورے سبق کو دیکھیں کہیں آپ کو نئی بات مل جائے گی آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ فیل عمر ہے لیکن آج معلوم ہو جائے گا کہ ارے بھائی یہ فیل عمر ہے کیونکہ فیل عمر ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا فیل ماضی ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا فیل مظاہرے ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا چلیں تو بلا کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں پہلی بات آپ کو معلوم ہوگا کہ فیل عمر کیسے بناتے ہیں ایک موٹی سی بات میں مختصرا جلدی سے بتا دوں تفصیل کے لیے صرف کا سبق دیکھیں کہ فیل عمر جو ہوتا ہے مثلا فیل مظاہرے سے بنتا ہے تو فیل عمر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے مثلا آپ کا فیل تضریبو ہے اسے فیل عمر بنانا ہے تو پہلے علامت مظاہرے گرا دیں گے اور پھر آخری والے حرف کو ساکن کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ علامت مظاہرے گرانے کے بعد یہ حرف ساکن ہے یا متحر ساکن ہو تو اس سے یہ سپورٹ کے لیے جو ہے حمزہ وصل بڑھا دیں گے حمزہ وصل بڑھا دیں گے اور جو ہے اب آئین کلیمے کی حرکت دیکھیں گے زیر ہو اور زبر ہو تو حمزہ وصلی کو زیر دے دیں گے اور اگر پیش ہو تو حمزہ وصلی کو پیش دے دیں گے پہلی بات تو یہ ہو گئی اور اگر متحرک ہو یعنی علامت مظاہرے گرانے کے بعد متحرک ہو حرف تو آپ کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے بس جو ہے یہ فعل عمر آپ کا عد ہو گیا ٹھیک ہے اتنی بات مختصرا سرسری طور پر میں نے آپ کو بتا دی ہے تفصیل کیلئے آپ صرف کا ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں آپ مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ پھر سے سمجھاؤں گا چلی تو پہلی چیز ہے ازریب ازریب جو ہے اصل میں یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جبھی بھی فعل عمر ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فعل پلس اس کے بعد جو ہے اکثر طور پر انتا ضمیر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اکثر انتا ضمیر ہوتی ہے یا آپ بول سکتے ہیں کہ حاضر کی ضمیر ہوتی ہے آپ نے پڑا ہوگا کہ فعل عمر اصل میں عمر حاضر معروف کو کہتے ہیں فعل عمر اصل میں عمر حاضر معروف کو کہتے ہیں اس رب تو مار عام طور پر جیسا ہم نے کیا تھا کہ پہلے فائل کا ترجمہ کر دیا پھر فیل کا ترجمہ کر دیا تو اب اس میں کیا ہو گیا فیل یہ تو فیل ہو گیا اور انتہ جو ہے یہ فائل ہو گیا انتہ جو ہے یہ فائل ہو گیا تو ہم لکھیں گے اس رب فیل انتہ ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا انشائیہ ہوا مولانا جملے فیلیا تو جملے خبریاں کی خصم ہے پھر آپ انشائیہ کیوں کہہ رہے ہیں دیکھو اس کے دو طریقے ہیں دونوں بھی جان لو انشائیہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ از رب تو مار جب فیل امر آئے گا تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملے انشائیہ کا ایک تو فیل ہے دوسری چیز یہ جملے انشائیہ سے تعلق رکھتا ہے تو جب یہ جملے انشائیہ سے تعلق رکھے گا تو انشاء میں کیا ہوتا ہے سامنے حالے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں میں کسی سے کہوں کہ آپ مارو تم مارو سامنے حالے یہ نہیں کہہ سکتا نہیں مول صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں مول صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں یہاں طلب پائی جا رہی ہے کہ مول صاحب چاہ رہی ہیں یا یہ ایک اور ایک دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے فیل اپنے فائل فیل امر اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیہ صورتاً اور انشائیہ حقیقتاً ہوا لیکن بات ذہن میں رکھنا کہ یہ فیلیہ اس لیے کہ کیونکہ یہاں پر فیل ہے ورنہ حقیقتاً یہ کیا ہے انشائیہ ہے حقیقتاً کیا ہے یہ انشائیہ ہے امید ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے تو عام طور پر جیسے ترجمہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تو جملے فیلیہ کا اسی طریقے سے کریں گے دوسری چیز اور ایک جو ہے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور سختی پیدا کرنے کے لیے حکم میں تعقید پیدا کرنے کے لیے اگر ہم نے فیل کا ترجمہ پہلے کر لیا تو اور سختی آ جائے گی مار تو کر تو تو وغیرہ یہ بید بی کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو واحد کا سیغہ ہے یہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا مار یہ آپ آپ بولے تو جمع ہو سکتا نا تو اس لیے تو مار تو تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں سیچوشن دیکھیں گے کہ کیسے انداز سے بولنے پر بھاری وزن پڑے گا اس حساب سے آپ ترجمہ کریں گے برابر یہاں تک بات چلیے تو اگر سمجھ میں آگئی تو گوڑ نہیں تو پھر سے ایک مرتبہ اتنا سنیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دو سہب آپ سے اس کو شیئر کریں شاید یہ بھائی دوسری مثال سورت الاخلاص کی قل ہو اللہ احد ٹھیک ہے قل کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر یہ بچوں کو ترجمہ یاد ہوتا ہے دیکھو یہ سنٹنس ہمارے آج کی ترکیب کا حصہ نہیں ہے تو اس پر میرا فوکس نہیں ہوگا میں زیادہ فوکس دوں گا آپ کو قل پر ٹھیک ہے اس کے بارے میں آئیڈیا دے دوں گا کہ کیا ہے تو قل جو ہے یہ اصل میں ہو گیا قل ٹھیک ہے ایک سنٹ پلس انتا ٹھیک ہے نا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے نا قل جو ہے یہ قالہ سے بنا تقولو سے بنا ٹھیک ہے گھر سے دیکھو تقولو سے قل کیسے بنا ٹھیک ہے آپ پہلا کام کیا کریں گے علامت مزارے گرا دیں گے گرا دیئے دوسرا کام کیا کریں گے آخری کو ساکین دیں گے تو یہ ہو گیا آپ کا قول اب بات سمجھو یہاں پر دو ساکین ایک ساتھ جمع ہو گئے دو جذم والے ایک ساتھ جمع ہو گئے تو عربی میں دو اشتماع ساکینین ہوتا ہے جب دو ساکین جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ساکین کو گرا لیتے ہیں اور حرف علت اگر ان دو ساکینوں میں ہوں تو حرف علت گر جاتا ہے یہ جا کر آپ کو قل بنا بات سمجھ میں قل کیسے بنا بلے تو بات سمجھ میں آگئی چلیے دیکھیں اسی لئے کہتا ہوں کہ سبق پورا سنیں درمیان میں آپ کو مفید باتیں معلوم ہوتے رہتی ہیں بچوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ قل کیسا بنا نہیں تو یہ پریشانی یہاں پر آپ کی در ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا قل اصل میں کیا ہے فیل ہے پلس انتہ ہے تو فیل یعنی قل فیل انتہ ٹھیک ہے ضمیر فیل انتہ ضمیر کیا ہو گئی فائل ہو گئی فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا انشائیہ ہوا ٹھیک ہے بات کلیے رہتی چلیے تو اگر آپ کو کنفیزن ہو رہی ہے کہ بھائی مولانا جملے فیلیا بلتا خبریا کن ہم چلے جا رہے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جملے انشائیہ مطلقا لکھ دیں گے ٹھیک ہے نا شروع میں یہ اس لیے بتایا کہ آپ کے ذہن میں ہو کے ارے پھر سوال آتا ہے کہ یہ فیل ہے پھر انشائیہ لکھ رہے ہیں کئی کو لکھ رہے ہیں تو اس کی تفصیل کے لیے میں نے بتایا اب دیکھو کل کے بعد جو جملہ ہوتا ہے انگلیش میں جیسا ہوتا ہے نا ہی سیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد انورٹیڈ کومس میں ایک نیو سنڈنس شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے کل کے بعد میں جو جملہ ہوتا ہے وہ نیا جملہ ہوتا ہے کل سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا سپوز اس کے بعد کولن ہے ٹھیک ہے ہو اللہ احد تو جملہ ہوا سے شروع ہو رہا ہے ہوا سے شروع آ تو کیا ہو جائے گا یہ جملے اسمیاں ہو جائے گا آپ اس کی ترقیب کر کر مجھے بھیجیں مجھے معلوم ہو کہ آپ کر رہی ہیں ٹھیک ہے غلطی ہوگی میں بتاؤں گا تو جملہ اسمیاں کی ترقیب آپ نے پہلے سبق میں دیکھ لی ہے تو یہ جملہ اسمیاں ہے تو اس کی آپ ترقیب کر کر مجھے بھیجیں گے بات یہاں تک کلیر ہے چلی کل آپ کہہ دیجئے ترجمہ تو میں آپ کو بتا جائے اس کے بعد تیسری مثال ہے فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ فَاتو یہ حرفِ عطف ہے چھوڑ دو سَبِّح جو ہے سَبَّحَا يُسَبِّحُ تَسْبِحًا سَبَّحَا يُسَبِّحُ تو فعلِ عمر بنے گا تُسَبِّحُ سے ٹھیک ہے تو علامتِ مزارے گرہ دو آخری والے کو جذم دے دو تو یہ بن گیا سَبِّح ٹھیک ہے سَبِّح آپ تسبیح بیان کیجئے سَبِّحَا تَسْبِح بیان کیجئے سورِ نَصْر کی آیت ہے نا اِذَا جَاَا نَصْرُ اللَّهِ اور اس کے بعد ہے اس تَقْفِرُ اس کی بھی دیکھ لو اس تَقْفَرَا يَسْتَقْفِرُ اسے یہ ہو گیا تَسْتَقْفِرُ ٹھیک ہے تَسْتَغْفِرُ علامت مزارے گرہ دو آخری والے پر جذم دے دو پہلا والا ساکن ہے تو یہ ہو گیا اس تَقْفِرُ ٹھیک ہے اب بولیں گے مولانا یا زبزیر کیوں دیئے تو دیکھو پہ فا کو ہے نا آئین کلیمے کو زیر تھا اس لئے اس کو زیر دے دی اس تَقْفِرُ ٹھیک ہے اگر کچھ بانسر جائے تو جو ہے پھر سے سن لینا شروع سے آپ کنٹینیسلی لوپ میں سنتے ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی فَسَبِّح تو جہے کیا بنیں گے ترکیب کیا ہوگی تو کیا ہو جائے گی ترکیب سَبِّح فیل انتا ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر فیل اپنے فائل سے مل کر جملے انشایہ ہوا جملے انشایہ کیوں ہو رہا کیونکہ یہ فیل جو ہے یہ فیل امر ہے وَسْتَغْفِرْح میں جو ہے ہوز امیر کو ہاز امیر کو بھی لے لیں گے تو استغفر فیل انتا فائل ٹھیک ہے ہاز امیر جو ہے مفعول بھی فیل اپنے فائل وغیرہ مفعول بھی سے مل کر جملے انشایہ انشایہ کیوں ہو رہا کیونکہ یہ فیل امر ہے فیل امر میں طلب پائی جاتی ہے ٹھیک ہے بات کلیر ہو گئی پھر دیکھو فَسَبِّح کے ساتھ جو ہے بِحَمْدِ رَبِّكَ کو آپ ملا لے سکتے ہیں بِحَمْدِ رَبِّكَ یہ ہو جائے گا جار مجرور یہ کیا ہو جائے گا جار مجرور یہ کیا ہو جائے گا جار مجرور تو اس کو ملا کر بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں سَبِّح فیل انتظمیر فائل با حرف جر بحمدی ربی کا جار مجرور مضاف مضاف علیہ سے بلکر جملے فیلیا انشائیہ ہوا ہے جملے انشائیہ ہوا کیونکہ ابھی مجھے فوکس میرا بحمدی ربی کا پر نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو سبیح کی ترکیب بتائی بات یہاں تک سمجھ میں آگئی چلیں آگے بڑھتیں فسلی لی ربی کا ونحر فسلی لی ربی کا ونحر سورہ کاؤسر کی آیا تھے تسلہ یسلی اس سے حاضر بنا تسلی فیل امر بناتے خود کیا کریں گے علامت مزارے گرا دیں گے اور آخری میں جزم لگا دیں گے اور آپ کو معلوم ہے حرف اللہ تھا تو وہ گر جائے گا حرف اللہ تھا تو وہ کیا ہوگا گر جائے گا تو یہ بن گیا فیل امر بات سمجھ میں آگئی آخر میں جزم علام کلمے پر اگر حرف اللہ تھا تو وہ گر جائے گا فیل امر بناتے خود پا تو یہ عطف کا ہے اس کو چھوڑ دیجئے تو سلی سلی فیل انتا زمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے انشایہ بنا یہ آپ لکھ دیں فیل امر بل کر لکھ دیں تاکہ جملے انشایہ ونحر ٹھیک ہے نا ونحر تنحر تھا تنحر تھا علامت مزارے گیا یہاں جزم گیا تو یہ ہو گیا انحر ٹھیک ہے حمزہ پر زیر دیں گے یا پیش دیں گے تو یہاں پر آئین کلی میں پر زبر تھا اس لئے حمزہ پر زیر آئے اور یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے اس لئے یہاں پر انحر نہیں پڑھ رہے ہیں ونحر پڑھ رہے ہیں وہ اسے نون کو ملا رہی ہے یہ وصلی ہے ملا کر پڑھتے وقت گر جاتا ہے تو اس کی بھی ترقیب بلکل ایسے ہی ہوگی چلیں آگے بڑھتے ہیں اقرأ بسم ربکل لذی خلق تو اقرأ جو ہے تقرأو سے بنا کس سے بنا تقرأو سے تو فیل عمر بنانے کے لئے کیا کریں گے علامت مزارے گرا دیں گے آخری پر ساکن دے دو یہ حمزہ ہے علف نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بن گیا ٹھیک ہے اب آئین کلی میں گھر کر دیکھو زبر ہے تو حمزہ وصلی کو زیر دے دو تو یہ ہوگیا اقرأ فیل تو پڑھ پلس فائل ٹھیک ہے فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن گیا جملے انشائیہ بن گیا فیل عمر اپنے فائل سے مل کر کیا ہوگیا جملے انشائیہ بن گیا دیکھو بسم ربکل لذی خلق باہر فجر ہو جائے گا اس میں ربکل جو ہوئی مضاف مضافلے ہو کر مجرور ہو جائے گا مجرور ہو کر اقرأ فیل کے مطالق ہوگا اللہ ذیعہ آپ کا اس میں موصول ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا اس میں موصول ہے اور قلق جو ہے یہ اس کا صلاح ہے اور قلق کی آپ الگ سے ترقیب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیل ہے فیل کی ترقیب کیسے کرتے ہیں آپ مجھے لکھ کر بھیجیں گے کیونکہ قلق کو اگر الگ سے ہٹا دیں گے تو فیل کی ترقیب یہاں پر بنے گی لکھ کر مجھے ضرور بھیجنا اس کے بعد ہے اہدین السراط المستقیم سورہ فاتحہ کے آیت اہدینہ حدا یا حدیث تحدی ٹھیک ہے علامت مظاہرے گرا دیئے آخری میں جزم کرنا تھا حرف علتے گر گیا تو یہ ہو گیا حمزہ وصلی بڑھائے اور عین کلی میں پر زیر تھا اس لئے اس کو زیر لگا دیئے تو یہ ہو گیا اہدی اہدی آپ ہمیں بتائیں آپ ہماری رہبری کریں اہدینا اور یہ ہو جائے گا مفل بھی تو یہ فیل فائل فیل عمر فائل پلس مفعول دونوں بھی مفعول ہو جائے گئے یہ موصل صفت ہو کر مل کر کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا ٹھیک ہے نا فیل عمر لکھ دو یہاں پر اچھا ہوگا بات سمجھ میں آئی دیکھو شروع میں میں نے تفصیل سے بتایا اب یہاں پر میں تھوڑا تیز بتا رہا ہوں نہیں آپ کا بھی وقت قیمتی ہوتا ہے وہی میں اس کو بھی تفصیل سے کھنچوں گا تو آپ کو کیا ہوگا تھوڑی بوریت محسوس ہوگی جہاں نیا ہے میں اس کو سلو کر دوں گا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ ٹھیک ہے تو یہ پورا جملہ میں چھوڑ دوں گا کیونکہ اس سے ہم کو کچھ لینا دینا فی الحال نہیں ہے سورہ زہا کے آیت ہے یہ فا حرفِ اَتْفِ حَدِّسُ جو ہے حَدَّسَ يُحَدِّسُ حَدَّسَ يُحَدِّسُ سے ہوگیا تُحَدِّسُ حَدَّسَ يُحَدِّسُ سے ہوگیا تُحَدِّسُ علامت مزارگ را دیئے آخری والے کو زیر دے دیئے تو کیا بن گیا حَدِّس کیا بن گیا حَدِّس تو یہ ہوگیا فیلِ عَمْر پلس فائل انتہ زمیر فائل ہوگیا ٹھیک ہے یہ جملے انشائیہ بن گیا جملے انشائیہ بن گیا برابر سمجھ میں آرہا نہیں نہیں آرہی دیکھیں ارجعی الہ ربی کی روزیت مرضی یہ فیل عمر ہے تو لوٹ اپنے پربردگار کی طرف تو لوٹ ارجعی ارجعی جو ہے یہ واحد مونس کا زبا ہے اصل میں تھا ترجعینا اصل میں کیا تھا واحد مونس حاضر کا زبا علامت میں مظاہر ایک رات یہ یہاں سے نون گر گیا تو یہ بن گیا یہ پہلا والا ساکھی نے تو حمزہ وسلی لگا ہے این کلی میں پر زیر تھا تو حمزہ وسلی کو زیر دے گئی ارجعی ارجعی بنا ٹھیک ہے نا ارجعی بننے پر اب یہاں پر کیا ہوگی آپ کو فیل پلس انتی ضمیر فائل انتی ضمیر فیل پلس انتی ضمیر فائل ہے اور یہ مل کر جملے انشائیہ بنا یہ کیا بنا جملے انشائیہ بنا الہ ربی کی روضیت مرضی فیلال اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے اسی کے بعد کی سورة الفجر کے آیت ہے اصل میں تھا ٹھیک ہے نا واحد مونس کا سیغا حاضر کا یہ دونوں گر گئے ٹھیک ہے تو حمزہ وصلی لگائے اب حمزہ وصلی پر زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا تو یہاں پر پیش تھا اس لئے یہاں پر پیش آئے گا تو اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے اگر یہ فا نہیں ہوتا تو یہ ہوتا تھا ادخلی تو ترقیب کیا ہوگی فیل پلس انتی ضمیر فائل ٹھیک ہے نا انتی ضمیر فائل اور فیل اور فائل مل کر جو ہے یہ جملے انشائیہ بنیا اب یہ ہماری آج کے سبق کی آخری مثالیں فرجعل بسرحل ترہ من فطور سورت الملک کی ہے تو فاکو تو چھوڑ دو ارجعی ہے ارجعی کے بارے میں آ گیا ابھی پھر سے اس کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے بنا تو ارجعی بنا فیل پلس فائل مل کر کیا بن گیا جملے انشائیہ یہاں پر فیل کیا ہے فیل امر ہے فیل کیا ہے فیل امر ہے فیل کیا ہے فیل امر ہے باقی کی چیزوں کو آئیس آئیس ہم جملوں کو مکمل کریں گے ابھی جو ٹاپک سیکھ رہے ہیں مین فوکس ہمارا اسی کے اوپر ہوگا اس کے ساتھ کوئی ماضی کا ٹاپک آ جائے تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے لیکن کوئی نئی ٹاپک ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے وہ آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بس اشارہ کرتے ہوئے ہم گزریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو جائے ان اسباب کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں جس میں فیل امر کے بعد فیل نہیں کو دیکھیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جملے انشائیہ کی ترقیب کریں گے اور جملے انشائیہ میں فیل نہیں کی ہم ترقیب کریں گے انشاءاللہ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ فیل امر کی ترقیب کیسے کرتے ہیں اور آج جو ہے ہم سیکھیں گے کہ فیل نہیں کی ترقیب کیسے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ فیل نہیں مخاطب کو کسی کام سے روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا امر کام کے کرنے کے حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے فیل نہیں کام سے روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے فیل نہیں کام سے روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے لا تذورب لا تذورب تو آپ جانتے ہوں گے کہ فیل نہیں کیسے بنتا ہے عام طور پر مخاطب کا سیغہ ہوتا ہے اور مخاطب کا سیغہ ہوگا تو جہے فیل مظاہرے ہیں آپ کا تذورب ہوں ٹھیک ہے اس پر ہم لائے نہیں بڑھائیں گے یہ لائے نہیں بڑھانے کا اس سے کام یہ ہوگا کہ آخری پہ جو پیش تھا وہ ساکن ہو جائے گا فیلے نہیں فیلے منفی میں لفظاً یہی فرق ہوتا ہے کہ فیلے منفی اگر ہوگا تو وہ یہاں پر پیش آئے گا فیلے منفی اگر ہوگا تو یہاں پر پیش آئے گا فیلے نہیں میں آخری والی پر ساکن ہوتا ہے تو یہ ہو گیا لا تضریب یہ کیا ہو گیا لا تضریب اب ہم دو چیزیں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیسا کریں گے ٹھیک ہے تو نہیں کے ترجمہ میں آپ کو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر مت یا نہ نہیں کے ترجمہ میں مت یا نہ لا تضریب تو مت مار لا تضریب تو مت مار آپ مت مارو یا ہماری ہیتروازی زبان میں آپ نکو مارو ٹھیک ہے یہ حکمن ہے حکمن کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے فائل کا ترجمہ آ گیا پھر فیل کا ترجمہ آ گیا اور فیل نہیں میں انتا یعنی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے تو اب اس کی ترقیب آپ کریں گے آپ تو فیل نہیں یا صرف فیل بھی لکھ سکتے ہیں پلس انتا ضمیر فائل ضمیر جو ہے یہاں پر پوشیدہ ہے تو اب اس کی پوری ترقیب کیا ہو جائے گی لا تذریب کی بتائیے فیل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا انشائیہ ہوا جملے فیلیا انشائیہ ہوا ٹھیک ہے نا فیلے نہیں اپنے فائل سے مل کر جملے انشائیہ ہوا فیلے نہیں اپنے فائل سے مل کر فیلے نہیں اپنے فائل سے مل کر جملے انشائیہ ہوا ٹھیک ہے یہ نون ہے اگر کہیں آپ پڑھ لیں کہ جملے فیل یا انشائیہ ہوا تو کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ شروع میں فیل ہے اس لیے فیل اس کو لگا رہے ہیں لیکن حقیقتا یہ کیا ہوگا جملے انشائیہ ہوگا بات سمجھ میں آگئی چلیں اس سے آگے ہم قرآن کریم کی مثالیں لیں گے اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ترقیب اور ترجمے سے فائدہ ہو رہا ہے ہمارے دوسرے اس واقع سے بھی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں اور ویڈیو کو اس سبب کو مکمل دیکھیں کیونکہ آپ ہی کے لیے قرآن کریم کی الگ الگ مثالیں ہم جمع کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ ایک مثال پر اتفا کریں گے مجھے سمجھ میں آگیا کہہ دیں گے آگے کی مثالیں آپ کی چھوڑ جائے گی تو وہ قرآن کریم کی ان مثالوں کو آپ اولین یعنی پہلی نظر میں دیکھ کر پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ فیلے نہیں ہیں تو زیادہ مثالوں کی مشک ہوگی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسری اہم بات کہ بس سننا اور یہ سمجھ لینا کہ مجھے آ گیا یہ ایک غلط سونج ہے سن کر جب تک آپ مشک نہیں کریں گے اور مشک کر کر آپ اس کے اوپر مہارت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ مجھے نہیں بھیجیں گے تو آپ کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے پہلے تو مثالیں پوری دیکھیں ہو سکے تو ویڈیو پاوس کر کر اس مثال کی ترقیب ترجمہ کرنے کی آپ کوشش کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ پورا مکمل بھی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو چلیں بڑھتے ہیں آگے پرانے کریم میں ہے کہ لا تفسدو فی الارض لا تفسدو اصل میں یہ کیا تھا لا تفسدو نہ تھا اصل میں یہ کیا تھا لا تفسدو نہ تھا لائق نہیں آنے کی وجہ سے یہ نون گر گیا تو یہ ہو گیا لا تفسدو تو یہ فیلے نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اب انتہ ضمیر پوشدہ نہیں ہو گئی یہاں پر جماعقہ سے غیر نا پلس انتم ضمیر پوشدہ ہے یہاں پر اور یہ جار مجرور ہے یہ کیا ہے جار مجرور ہے تو لا تفسدو فی الارض کیا ہو گیا فیلے نہیں اپنے فائل اور جار مجرور یعنی متعلق سے مل کر جملے انشائیہ ہو کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا فیلے نہیں اپنے فائل یعنی ضمیر پوشیدہ اور جار مجرور یعنی وہ اس کا متعلق ہوگا وہ آگے دیکھیں گے ہم سے مل کر جملے انشائیہ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں پیچھے ایک بات رہ گئی کہ ہم نے اس کا ترجمہ نہیں دیکھا لا تفسدو فی الارض تم لوگ لا تفسدو تم لوگ ٹھیک ہے فائل کا ترجمہ آگیا فی الارضی زمین میں لا تفسدو فساد مت مچاؤ ٹھیک ہے تو پہلے فائل کا ترجمہ آگیا پھر متعلقات کا آگیا پھر فیل کا آگیا اب یہاں پر نہیں کا ترجمہ جو آیا وہ مت سے آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فلا تجعلو للہ انگادا تو فا کو تو چھوڑ دے یہ حروف عطف ہے لا تجعلو فیلے نہیں پلس انتوم زمیر پوشیدہ ٹھیک ہے پوشیدہ میں یہ بس سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں نہیں ورنہ ہم جب زمیروں کا بیان دیکھیں تو یہ وہ علیف جو ہے زمیر کا کام کر رہے ہیں یہ وہ علیف کیا یہ زمیر کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر تو یہ فیلے نہیں ہو گیا پھر یہ ضمیر جو ہے انتوم ہم ترقیب کرنے کے لئے لکھیں گے یہ فائل ہو گئی یہ جار مچھرور ہو گیا اور یہ مفعول ہو گیا لا تجعلو کا اصل میں کیا تھا لا تجعلونا تھا لا تجعلونا تھا تو نون گر گیا تو یہ ہو گیا اس کا ترقیب کیا ہوگی پھر نہیں اپنے فائل اپنے مفعول اور متعلقات سے مل کر جملے انشائیہ ہو پھر نہیں اپنے فائل اپنے مفعول اور اپنے متعلقات سے مل کر جملے انشائیہ ہو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِ حچہ ترجمہ اس کا بھی رہ گیا نا وَلَا تَجعلونا تم لوگ مت بناؤں تم لوگ اللہ کے ساتھی مت بناؤں تم لوگ اللہ کے ساتھی مت بناؤں تم لوگ اللہ کے ساتھی یا ساتھی مت بناؤں ٹھیک ہے نا تجعلو جہالہ کا ترجمہ ہوتا ہے بنا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِ یہ فائلیں نافذ ہیں ابھی فائلیں نہیں داخل ہوا ہے تو یہ ہو گیا فیل ناقص ٹھیک ہے نا یہ نہیں کے معنی میں جہاں پلس انتا ضمیر جو ہوگی فائل فیلحال لے لیں گے ہم کیونکہ فیل کو سمجھ رہے نا فیلے نہیں کو پھر یہ اولا کافرین بھی جو ہے یہ اولا کافرین جو ہے مضاف مضافلے ہو کر ہو گیا یہ مفعول اور یہ ہو گیا جار مجرور ٹھیک ہے ہماری جو ترقیبات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ٹاپٹ پر فیلیں نہیں کے اس کے علاوہ کی ترقیب بلکل ہنڈرٹ پرسنٹ ہم اس وقت دیکھیں گے جب اس کے موضوع پر آئیں گے تو اس لیے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ارے یہاں پر تو یہ ترقیب ہوتی ہے بس ان کے علاوہ کے بارے میں میں آپ کو اشارے دیتے جا رہا ہوں جب ان کے علاوہ کے بارے میں پڑھاؤں گا جار مجرور کو ہم جملے کی ترقیب میں کیسے استعمال کریں گے تب میں تفصیل سے جار مجرور کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا وَلَا تَقُونُمْ اور مت ہو جاؤ اَوْوَلَا كَافِرِمْ بِ اس کے پہلے کفر کرنے والے اور تم لوگ اس کے سکھ سے پہلے ناشکرے مت ہو جاؤ اس کا ترجمہ ہوگا برابر یہ ریپیٹڈ آگیا وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا لَا تَشْتَرُو فِیلے نہیں ہیں ٹھیک ہے فیل پلس فائل ٹھیک ہے انتم ضمیر فائل ہوگا بِ آیَاتِ یہ جار مجرور ہوگا ثَمَنًا قَلِيلًا جو ہی ہے مفعول ہوگا تو فیل فائل جار مجرور سے مل کر کیا ہوگیا یہ جملے انشائیہ ہوگیا تو وَلَا تَشْتَرُو ثَمَنًا قَلِيلًا تم لوگ تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو مت خریدو بھی آیَاتِ میری آیتوں میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو مت خریدو یہود کیا کرتے تھے کہ قرآن کے یہود و نصارہ اہلِ کتاب کے بارے میں کیا تھا کہ وہ جو توریت تھی زمور انجل تھی اس میں کیا کرتے تھے جو ہے کہ امیروں کے لیے احکام میں جو تھوڑی تبدیلی کر دیتے تھے تو اسی کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا میری آیتوں کے عوض تم تھوڑی قیمت مت لو کڑوڑوں روپے بھی لے لوں گے تو قرآن کریم خیر قرآن کریم نہیں کہ اللہ کی نازل کرتا جو آیتیں تھیں ان کی بدل کو سمجھن قلیلن ہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیز ہو گئی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلُ تم حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو تم حق اور باطل کو تلبیسو خلط ملط کرنا مکس کر دینا ٹھیک ہے نا حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کر دو لباس سے ہے یہ تو یہ ہو گیا فیلے نہیں فیل پلس انتم فائل ہو گیا یہ مفہول ہو گیا یہ جار مجرور ہو گیا ٹھیک ہے ان کی پوری ترقیب جو ہو جائے گی یہ جملے انشائیہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو مطلق جو ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ فیلے نہیں کے علاوہ جو اضافی باتیں ہیں ان کی ترقیب باز آپ تو ہم جب آگے آئے گی جب سکھیں گے ٹھیک ہے نا وَلَا تَعْصَوُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَعْصَوُ فیلے نہیں ٹھیک ہے نا تَعْصَو کے معنی آتے ہیں بگاڑ پیدا کرنا فِي الْأَرْضِ جار مجرور مفسدین مفسدین دیکھو یہ اس میں فائل ہے افسدہ یفسدو سے اس میں فائل ہے خیر ابھی ہم یہ نہیں پڑھے ہیں سب میں مفسدین تو اب یہ کونسی مفسدونہ مفسدینہ حالتِ نصبی میں تو یہ کیا بنے گا مفعول بنے گا تو فیلے نہیں اپنے جار مجرور اور مفعول کے ساتھ مل کر کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا جب ہم پوروں کی ترقیب کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان مثالوں کی جو ہے اور اچھے سے اور ڈیٹیل میں میں آپ کو ترقیب بتاؤں لیکن فیلال ہمارا پورا فوکس کیا ہے اس فیلے نہیں پر ہے اور کیونکہ قرآن کریم کی مثالیں لے رہے ہیں تو آگے کا جو چیزیں آ رہی ہے ان سے بس تھوڑا دوستانہ کراتے ہوئے آگے جانا مقصد ہے تو وَلَا تَعْصَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم لوگ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہوئے مت پھرو ٹھیک ہے نا وَلَا تَقُولُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَ یہ تھا لَا تَقُولُونَ تو یہ فیلے نہیں آگیا لَسْفَعِلْ انتم ضمین ہے رَاعِنَ جو ہے مفعول بن گیا تو یہ پورا کیا ہوگا جملے انشایت تم لوگ رَاعِنَ مت کہو ٹھیک ہے تم لوگ رَاعِنَ مت کہو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُون فَلَا تَمُوتُنَّ دیکھو یہ دیکھو اہم مثال ہے فیلے نہیں پلس نون تاقید سقیلہ ٹھیک ہے صرف میں ہم نے یہ پڑھا تھا یاد نہیں ہوگا تو فیلے نہیں کیا تھا یہ فَلَا تَمُوتُنَّ ٹھیک ہے نا یہ جو تجدید آرہا ہے دیکھو یفعَلُو یفعَلُنَ لَا يَفْعَلُ لَا يَفْعَلَانِ لَا يَفْعَلُونَ لَا تَفَلْ لَا تَفَلَانِ لَا يَفْعَلْنَا اسی ذرا لَا تَفْعَلْنَا لَا تَمُوتُنَّ تُنَّا جو آرہا نا یہ فیلے نہیں کی وجہ سے آرہا ہے تو یہ فیلے نہیں پلس نون تاقید سقیلہ ہوگیا پھر یہ تو آپ کا کیا ہوگا اللہ کس کو کہتے ہیں حرفے سے سنا ہو کیا ٹھیک ہے تو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس حال میں کہ تم لوگ مسلمان ہو یہ وَوْحَالِيَا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جملے اس میں آلق ہو جائے گا تو اس کی ہم اتنے کی ترقیب کیا دیکھیں گے فَلَا تَمُوتُنَّ تو فیل لس فائل ہو کر جملے انشائیہ ہوا برابر تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی تو شروع میں میں نے تفصیلی ترقیب بتا دی تھی اس کے بعد آپ کو روانی سے لے کر چلا ہوں اگر کہیں پر سمجھ میں نہ آیا تو پھر سے سنیں اور پھر بھی سمجھ میں نہ آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں آگے کے اسباق میں ہم استفام وغیرہ کے بارے میں دیکھیں گے اگر ویڈیو پسند آیا ہے سبق پسند آیا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ حرف استفام کا ترجمہ اور ترقیب دیکھیں گے پچھلے سبق میں فعل نہیں اور اس سے پہلے فعل عمر اور جملے اسمی اور جملے فعلیہ کی بیسک ترقیب ہم نے دیکھ لی تھی اب آگے بڑھتے ہیں حل زوربہ زیدن تو اس جملے میں بچھو ایک سٹھیں حل جو ہے آپ کا حرف استفام حل جو ہے آپ کا حرف استفام حل آنے سے جب سوال ہوتا ہے تو اس میں طلب معلوم ہوتی ہے حل زوربہ زیدن کیا زیدنے مارا تو یہاں طلب ہے سوال ہے یہاں پر ہم اس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے سوال ہو رہا ہے تو جب ہی بھی کسی جملے پر حرف استفام داخل ہوں گے تو جملے انشائیہ ہو جائے گا جیسے حل زوربہ زیدن ٹھیک ہے تو اب اس میں ترجمہ کرنے کا پیٹن کیا ہوگا پہلے حرف استفام کا ترجمہ آئے گا کیا پھر فائل کا ترجمہ آئے گا زید نے پھر فیل کا ترجمہ آئے گا مارا کیا زید نے مارا اگر جملے فیلیا پر داخل ہو تو پہلے حرف استفام کا ترجمہ آئے گا پھر فائل کا آئے گا پھر فیل کا آئے گا جیسے ضربہ زیدن کے بارے میں ہم نے جملے فیلیا کے مشک میں جان لیا تھا کہ ترجمہ میں پہلے زید آئے گا پھر جو ہے ضربہ آئے گا تو یہاں پر بھی ویسے ہی چلے گا کیا زید نے مارا اب دیکھو بچوں یہاں پر ترقیب کرنے میں حل ہو گیا ہمارا استفام ٹھیک یہ ہو گیا ہمارا فیل اور یہ ہو گیا ہمارا فائل ٹھیک ہے فائل اور حرفے استفام مل کر کیا ہو گیا جملے انشاء یہ مل کر کیا ہو گیا جملے انشاء اگر ہم جملے سے استفائم کو نکال دیں گے حل کو نکال دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ جملے فیلیا ہو جائے گا ہم اس صفام کو نکال لیں گے تو یہ جملے فیلیا ہوگا تو فیل فائل سے مل کر جملے انشائیہ ہوا حرف اس صفام داخل ہونے کی وجہ سے یہ جملے انشائیہ ہوا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی تو اب ہم آگے جو ہے قرآن کریم سے ایک نو مثالیں لیں گے جن کے ذریعے جو ہے ہم حرف اس صفام اور اس کی ترقیب کو سمجھیں گے آپ مکمل سبق کو ضرور دیکھنا اور فائدہ ہو رہا ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ترجمہ اور ترقیب میں استفہام پر فوکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو اضافی باتیں آ رہی ہیں آیت کریمہ میں تو ہو سکا تو ان کو الگ سے ویڈیو میں بتائیں گے یا بس ان کی نشان نہیں کرتے ہوئے آگے چلیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا اصل مقصد اس سبق میں استفہام سمجھنا ہے اور اس سے پہلے کہ اگر کوئی باتیں آ چکی ہیں تو ان کو استعمال میں لانا ہے جو اضافی باتیں جو آگے کے آنے والی ہیں ان کو ابھی ہم کو تفصیل میں ان کے نہیں جانا ہے تو چلیں سورہ ماؤن کی آیت ہے ٹھیک ہے تو یہ حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے یہ کیا ہے استفہام ٹھیک ہے یہ ہا ہے اگر ہم اتنے کی دیکھیں کیا آپ نے دیکھا تو یہ فیل فائل استفہام کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملے انشائیہ یہ ہو گیا جملے انشائیہ اگر آپ کو آگے کے بارے میں بس جاننا ہے تو اللہزی جو ہے اس میں موصول ہے یکذیبو بددین یکذیبو فیل ہے پلس اس میں ہوا فائل ہے اور یہ جار مجرور ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یکذیبو بددین کے الگ سے ترقیب کریں گے تو یہ جملے فیلیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ جملے فیلیا اب یہ اس میں موصول ہے اور یہ یکذیبو بددین پورا جو ہے اس کا سیلہ ہے ٹھیک ہے سیلہ موصول سے مل کر کیا ترقیب ہوتی ہے آگے کے اس باق میں آئے گا کہ اس میں موصول اپنے سیلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنتا ہے ترقیب کیسے کریں گے اور یہ آیت کا پورا ترقیب کیا ہوگی وہ جب ہم حرفیں اس میں موصول کے بارے میں پڑھیں گے سمجھیں گے ابھی آپ کو بس یہ معلوم ہو جانا ہے کہ یہ ہمارے استفہام کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے نام کیا ہے ٹھیک ہے برابر علم ترہ کیف فعلا ربک بی اصحاب الفیل ٹھیک ہے علم ترہ حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے لم ترہ یہ فیل ہے نا لم داخل ہو گیا طرف میں آپ نے پڑھا تھا تو یہ فیل ہو گیا ترہ جو ہے فیل مظاہرے واحد مذکر غائب ہے تو انتہ ضمیر کیا ہو گئی اس میں فائل ہو گئی انتہ فائل تو یہ استفہام جو ہے اپنے فیل فائل سے مل کر جملے انشائیہ ہوا یہ کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا مکمل آیت کی ترقیب میں نہیں کرا رہا ہوں تو اس لیے ہم استفہام پر فوکس ہے استفہام کو سمجھنے کی کوشش کریں اب دیکھو اس آیت کریمہ میں جو ہے یہ دوسرا جذبی جو ہے استفہامیہ ہے قیفہ استفہام ہے ٹھیک ہے فعلا فیل رب کا مضاف مضافلے ہو کر فائل فائل کے علامت ہیں یہاں پر پیش ہے بی اصحاب الفیل اصحاب الفیل مضاف مضافلے ہاتھی والوں کے اور با حرف جر تو یہ ہو گیا جار مجرور ٹھیک ہے نا تو یہ فیل فائل جار مجرور سے مل کر اور اس سے فارم دونوں مل کر یہ کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا جملے انشائیہ تو علم طرح علم طرح کا ترجمہ کیا کریں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو ترجمے میں یہ فرس نمبر پر یہ ہیں سیکنڈ نمبر پر اس میں جو ضمیر ہے وہ ہیں تھاٹ نمبر پر فیل ہے تو کیفہ میں بھی جو ہے فرس نمبر پر یہ ہیں سیکنڈ نمبر پر انہوں ہیں تھاٹ نمبر پر انہوں ہیں اور فورت نمبر پر انہوں ہیں کیسے آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ٹھیک ہے اور کیفہ وغیرہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے کیفہ جب استعمال ہوتا ہے تو ترجمے میں جو ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیفہ کو جو ہے ہم ہمارے حساب سے درمیان میں لاتے ہیں جیسے کیفہ فعلا رب کا بیسہ بالفیل آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا یا کیا کیا تو درمیان میں بھی لا سکتے ہیں یعنی تھاٹ نمبر پر بھی اس کو آپ لا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اقل مند اور ایک باشعور شخص جو ہے یہ چیزیں سمجھ لے گا کہ کیفہ کا استعمال جو بیچ میں آتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئے چلو آگے بڑھ دیں وَمَا أَدْرَوْكَ مَلْحُتَمَا وہ کو تو چھوڑ دیں حرفِ عطفے مَا استفام کے لیے جی تو یہ مَا استفامیہ ہو گیا استفامیہ ہو گیا اَدْرَوَا کا میں جو ہے اَدْرَوَا اَدْرَوَا مَهِ یہ فیل پلس فائل ہے اور جو کاف ہے یہ مفعول بھی ہے ٹھیک ہے وما ادراکا ادراکا تو یہ فیل پلس فائل پلس مفعول ٹھیک ہے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا ترقیب کیا ہو جائے گی یہ تو ہو گئے جملے انشائیہ ٹھیک ہے نا اور ادراکا آپ کو کیا خبر مل ختمہ کیا ہے ادراکا آپ کو کیا خبر وہ کیا ہے ٹھیک ہے مل ختمہ ختمہ کیا ہے یا آپ اگر مل ختمہ کی ترقیب دیکھیں بس تو ما استفامیاں اور اللہ ختمہ اسم مان لو یا خبر مان لو اور ماں کو مقتدہ بھی بعض اوقت کہہ دیتے ہیں تو یہ ہو گیا انشائیہ حرف استفام اور ان کو جو ہے ترقیبات میں جیسا قیفہ آتا ہے تو مقتدہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے میں آگے انشاءاللہ کسی سبق میں اس کی تفصیلات بتاؤنا وقیلا من راق تو اس کو تو چھوڑ دو قیلا فیل مجھول ہے بسیتہ یاد دکھ لینا من استفام ہے یہ رقیہ کرنے والا تو یہ خبر ہو گئی تو استفام اور خبر مل کر جو ہے یہ جملے انشائیہ ہوا من راق راق کرنے والا رقیہ کرنے والا جھاڑ پھوک کرنے والا پڑھ کے پھوکنے والا کوئی ہیں وقیلا من راق وقال الانسان ما لہا تو قال الانسانو یہ جملے فیلیا ہو گیا فیل لیا ٹھیک ہے جملے فیلیا ہو گیا جملے فیلیا ہو گیا اس کی ترقیب آپ کر لینا ما لہا ما استفام ہے لہا جار مجرور ہے ٹھیک ہے جار مجرور کسی کے متعلق ہو کر ہی جملے کا جز بنتا ہے ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے تو یہ ہو گیا جملے انشائیہ مالہا اسے کیا ہوا ہے مالہا اسے کیا ہوا ہے یعنی قیامت کے دن جب زمین لرزے گی اس کے اندر کے تمام چیزیں باہر نکال دے گی سورہ زلزال کے آیت ہے تو انسان کہے گا اسے کیا ہوا لم نشرح لکا صدرک استفام لم نشرح فیل لس فائل لکا یہ جار مجرور ہو جائے گا صدرک علم نشرح صدرک یہ مضاف مضافلے ہو کر مفہل ہو جائے گا صدر مضاف قاب ضمیر مضافلے تو یہ پورا کیا ہو گیا آپ کو جملے انشائیہ ہو گیا ہم کیا سکرے ہیں بچوں استفام کی ترقیب ٹھیک ہے حل اتاک حدیث الغوشیہ حل استفام اتاک فیل اتا فیل ہے کاف ضمیر مفہل ہے ٹھیک ہے نا فائل حدیث الغوشیہ مضاف مضافلے ہو کر فائل تو فیل اپنے فائل اور مفہل سے مل کر اور استفام شروع میں آنے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا جملے انشائیہ انشائیہ یہ ہو جائے گا جملے انشائیہ حل کیا اتاکہ آپ کو پہنچی ہے حدیث الغوشیہ چھا جانے والی چیز کی خبر یعنی قیامت کی خبر کیا آپ کو قیامت کی قبر پہنچی ہے یہ جملے فیلیا ہے یہ سالونہ کا جملے فیلیا ہوگا یہاں پر ترقیب آپ لوگ کریں گے اس کی ٹھیک ہے نا انشائیہ تو جہاں جار مجرور ہوگا ایانا استفہام ٹھیک ہے مرساہ جو ہے مضاف مضاف علے ہو کر مقتدہ ٹھیک ہے ایانا مرساہ وہ کب واقع ہوگی وہ حاضر امیر کا ترجمہ پہلے کر لیے ہم اس کا سیکنڈ کر لیے تھارڈ اس کا کر لیے وہ کب واقع ہوگی یعنی قیامت کب واقع ہوگی فَبِ اَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فاتح یہ آپ کا حرف عطف ہے اس کو چھوڑ دو با حرف جر ہے اَيِّ حَدِيثٍ تو اَيِّ یہ استفہام ہے حدیثٍ جو ہے ایو کے بعد جو ہے وہ مضاف بنتا ہے مضاف علے بنتا ہے ٹھیک ہے بَعْدَهُ بَعْدَهُ جو ہے ذرف کے لیے آتا ہے تو یہ بھی مضاف مضاف علے ہو جائے گا مضاف مضاف علے اور یہ فیل مضاہرے ہیں ٹھیک ہے تو فَبِ اَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو یہ تمام چیزیں مل کر کیا ہو گئے ہمارا جملے انشائیہ ہو گیا ہے جملے انشائیہ تو بچوں یہاں تک جو ہے ہم نے ٹوٹل استفہام کی دس مثالیں دیکھ لی ہیں ٹھیک ہے شروع کی مثالوں میں ہم نے تفصیلی ترقیب کی ہے اس سبق میں ہمارا پورا فوکس تھا استفہام کے اوپر اور جو پرانی باتیں آئیں ہیں تو اس کے علاوہ جو اضافی باتیں آئیں ہیں ان کے بارے میں اشارتن کنایتن ہم آگے بڑھ گئے ہیں تو ان کی ترقیب تو جب تک ہم اس کو نہ پڑھائیں گے جب تک ہم اس کی ترقیب آپ کو نہیں سمجھائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے کے اسباق آپ سنتے رہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا سننے کے ساتھ جب تک مشک نہیں کروگے فائدہ نہیں ہوگا تو مشک کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سبق میں ہم تمنی کی دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا جملے انشاءاللہ کے دس حصے ہیں دس قسمیں ہیں اس میں سے تین الحمدللہ ہو چکے ہیں اب چوتھے نمبر پر ہم تمنی کی ترقیب کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ سب سے پہلی مثال ہے لائتا زیدن حاضرن آپ کو معلوم ہوگا کہ لائتا کا جو ہم ترجمہ کریں کریں گے کاش کے کاش کے ہم لائتا کا جو ترجمہ کریں گے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے کاش کے اور دوسرا کیا اچھا ہوتا یہ بات طلبہ طلبہ کی یاد رکھیں تمنی جو ہے ممکن چیز کے لیے بھی آتا ہے اور ناممکن چیز کے لیے بھی آتا ہے تمنی جو ہے ممکن اور ناممکن دونوں کے لیے آتا ہے اور آگے ہم پڑھیں گے ترجی کا بیان ٹھیک ہے ترجی جو ہے صرف ممکن چیز کے لیے آتا ہے تو لائتا زیدن حاضرن تو پہلے ترجمہ کریں گے لائتا کا کاش کے زیدن کا کریں گے زید کا پھر حاضر ان کا کریں گے آپ کو معلوم ہوگا یہ جو لائتا ہے یہ جو ہے حرف مشبہ بل فیل میں سے ایک ہے اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَيْتَا لَاكِنَّا لَعَلْنَا دوسری بات آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور تیسری بات آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ اپنی خبر کو رفا دیتا ہے یعنی یہ جملے اسمیاں پر داخل ہوتا ہے اور جو مبتدہ تھا وہ لائتا کا اسم ہو جائے گا اور اس پر زبر آئے گا اور جو خبر تھی لائتا کی خبر ہو جائے گی اس پر پیش آئے گا یہ دو چار باتیں آپ کو معلوم ہوگی اب ترقیب کرتے ہیں لائتا حرفِ مشبہ بالفعل زیدن اس کا اسم حاضرن اس کی خبر حاضرن اس کی خبر تو حرفِ مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا جملے انشائیہ ہوا کیا ہوگیا بچوں جملے انشائیہ ہوا بلکل آسان ہے لائتا حرفِ مشبہ بالفعل زیدن اس کا اسم اور حاضرن اس کی خبر حرفِ مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا ٹھیک ہے اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی تاج زید حاضر ہوتا کیا اچھا ہوتا کہ زید حاضر ہوتا ہم کرتے نا تمنا اردو میں بھی تمنا یوز ہوتا ہے آگے اور تین چار مثالیں ہیں کیونکہ عام طور پر قرآن کریم میں مجھے میری ناقص تحقیق پر لائتا کی مثالیں نہیں ملی ہے یا لائتا نہیں وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا تو بلکل بیسک مثالیں نہیں ملی تو میں نحف کی بعض کتب میں سے آپ کے لئے عربی کتب میں سے مثالیں جمع کیا ہوں تو آگے دیکھیں مثالیں ہیں ہر ایک میں جو ہے کچھ ہٹ کر آپ کو بات ملے گی انشاءاللہ چلیں آگے بڑھتے ہیں لائت الشباب یعود اس کا اسم ٹھیک ہے اب یعود دیکھیں یہ ہے فیل ٹھیک ہے فیل تو یعود ہو گیا فیل اس میں ہوا ضمیر ہو گئی فائل ٹھیک ہے فیل اپنے فائل سے مل کر ہو گیا جملے فیلیاں اب یہ جملے فیلیاں ہو کر جملے فیلیاں ہو کر یہ بنا حرف مشبہ بالفیل کی خبر آپ کو معلوم ہوگا کہ مقتدہ خبر میں خبر کا بھی جملہ بھی ہو سکتی مقتدہ بھی کچھ ہو سکتا تو حرف مشبہ بالفیل اپنے عصم اور خبر سے مل کر جملے انشاءاللہ ٹھیک ہے بات سمجھ میں ہی چلی ماشاءاللہ چلی آگے بڑھتے ہیں لائت ابا کا حیون مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور کوئی سیچویشن آ گئی اور ایسا ہوتا نا کاش والد صاحب زندہ ہوتے تو اس طریقے کی مثال ہے تو یہ لائتا حرف مشبہ بالفیل ٹھیک ہے ابا کا دیکھو ابن جو ہے یہ اسمائے ستہ مکبرہ میں سے ہے اسمائے ستہ مکبرہ ٹھیک ہے اسمائے ستہ مکبرہ کا عیراب جو ہوتا ہے وہ حرف کے ذریعے ہوتا ہے حالت رفعی میں واو حالت نصبی میں علیف اور حالت جری میں یا تو لائتا کے اسم پر زبر آتا ہے یعنی حالت نصبی میں ہوتا ہے اس لئے یہاں پر علیف ہے تو ابا کا یہ جار مجرور ہو گیا آپ کے والد تو جار مجرور ہو کر کیا ہو گیا لائتا کا اسم ہو گیا اور حیون جو ہے اس پر پیش آیا ہے لائتا کی خبر ہے تو حرف مشبہ بالفیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بن گیا جملے انشائیہ بن گیا کیا بن گیا جملے انشائیہ بن گیا بات یہاں تک سمجھ میں آگئی تو یہاں پر جو ہے نئی چیز کیا ایٹ تھی ابا کا یہ آپ کے لئے آیا تھا آگے کی مثال اور آپ کے لئے اچھی ہوگی جس سے آپ کے نحف کے قواعد تھوڑے مضبوط ہوں گے چلیں آگے چلتے لائتا لی ولدن لائتا حرف مشبہ بالفیل ٹھیک ہے دیکھو لی ولدن حرف مشبہ بالفیل کے عسم پر زبر آتا ہے لیکن آپ کو دیکھنے سے یہاں دکھ رہا ہے کہ یہ عسم تو یہ ہونا چاہیے تھا اور خبر یہ ہونی چاہیے تھی تو یہاں پر پیش ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کو یہاں زبر دکھ رہا ہے تو آپ نے اگر آنسان نحف دوم کے ہمارے سبق دیکھیں ہیں تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ انڈی مالن انڈی مالن میرے پاس مال ہے تو اس میں جو ہے مالن ہوتا ہے مبتدہ مؤخر اور انڈی ہوتا ہے ظرف ہو کر یہ ہو جاتا ہے قبر مقدم ٹھیک اگر نہیں مالن ہم سے یاد رکھ لیں تو جہاں ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں جار مجرور شروع میں آ جاتا ہے یا ظرف شروع میں آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے حقیقتاً اصل میں اگر اس کو مبتدہ خبر کا جملہ لیں گے تو لی ولدن میرا ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہو جائے گی قبر مقدم جار مجرور ہو کر خبر مقدم ہو جائے گی اور ولدن جو ہو جائے گا مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر تو اس حساب سے دیکھیں گے تو یہ مبتدہ تھا تو یہ ہو جائے گا حرف مشبہ بالفعل کا عسم اور لی جار مجرور ہو کر یہ ہو جائے گا حرف مشبہ بالفعل کی خبر جار مجرور ہو کر خبر ہوگی حرف مشبہ بالفعل اپنے عسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا حرف مشبہ بالفعل اپنے عسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بچو چلو بہت اچھی بات ہے اچھے سے مشک کرنا دیکھیں آپ مشک نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا میں ہم آپ کے لیے مثالیں تلاش کر 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 جو ہے لا رہے ہیں اور آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ نامکمل سنے تو بے فیدہ تو آپ مشک کریں اور جو سمجھ میں نہ آئے پوچھیں چلی آگے اور ایک مثال لیتے ہیں وہ بھی اچھی ہے دیکھیں لَيْتَ السَّعِيدًا يُسَافِرُ مَعَانَا مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست سے سعید جو آپ کے ساتھ سفر نہیں کیا اور آپ سفر پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں دیکھیں جو ہے اس دوست کی کبھی محسوس ہوئی اور آپ نے کہا کہ کاش سعید ہمارے ساتھ سفر کرتا تو اسی مثال ہے لَيْتَ یہ ہو گیا حرف مشبب الفیل ٹھیک ہے سعیدن اس کا عصم ہو گیا يُسَافِرُ فیل مزہرے ہیں ٹھیک ہے هُوَا زَمِر فَعَائِل ہے هُوَا زَمِر فَعَائِل ہے مَعَانَا جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ تو مُزَاف مُزَافِ لَيْهُو کر یہ مفعول بن گیا ٹھیک ہے نا مفعول فی نا ظرف ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو یا فیلال کے لئے صرف مفعول لکھ دیں ہم تو فیل اپنے فائل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملے فیلیا ہوا جملے فیلیا ہو کر یہ حرف مشبب الفیل کے خبر ہوا تو حرف مشبب الفیل اپنے عصم اور قبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوئی حرف مشبب الفیل اپنے عصم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوئی تو یہاں تک ہماری مثالیں الحمدللہ ختم ہوئی آپ کو بھی سبق سمجھ میں آیا ہوگا آپ بھی مثالوں کو تلاش کریں اپنی طرف سے مثالیں بنائیں ان مثالوں کی اپنی طرف سے مشک کریں اور جو ہے آپ مشک کریں اور جہاں سمجھ میں نہ آئیں پوچھیں روزانہ جو ہے ایک ایک سبق آپ حل کریں گے مشک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ترکیب کی صلاحیت مضبوط ہوگی اور ساتھی جو ہے ہم نے قرآن کریم کی بھی ترکیب شروع کی ہے تو آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمہ اور ترکیب ہم سیکھ رہے تھے اور ترجمہ اور ترکیب میں جملے انشائیہ کی دس اقسام کی ترکیب چل رہی تھی اب تک ہم نے عمر نہیں اس سے فہم اور تمنی کی ترکیب دیکھ لی اور آج انشاءاللہ ہم ترجی کی ترکیب دیکھیں گے ٹھیک ہے تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں ترجی جو ہے ممکن چیزوں کے لیے آتا ہے ترجی جو ہے ممکن چیزوں کے لیے آتا ہے ترجی جو ہے ممکن چیزوں کے لیے آتا ہے تمنی میں ہم نے پڑا تھا کہ وہ ممکن اور ناممکن دونوں کے لیے آتا ہے لیکن ترجی جو ہوگا وہ ممکن کے لیے آئے گا ترجی کے ترجمہ میں ہم کریں گے شاید امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی جس میں امید کی باتیں ہیں رجاء امید سے آتا ہے تمنی تمنا آرزو سے آتا ہے آرزو ممکن چیز کی بھی ہوتی ہے غنا ممکن کی بھی ہوتی ہے تو ترجمہ اور ترقیب بلکل وہی ہوگا جو لیتا تھا دیکھ لیں گے چند مثالیں قرآن کریم کی آج مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے تو لعاللہ آپ کو معالم ہوں گا حرف مشبب الفعل میں سے ہے یہ جملے اسمیاں پر داخل ہوتا ہے اور اس کے اسم کو اپنا اسم اور اس کے خبر کو اپنے خبر بنا لیتا ہے لعاللہ کے اسم پر زبر آتا ہے اور لعاللہ کے خبر پر پیش آتا ہے ٹھیک ہے بنیادی باتیں تو یہی ہیں تو لعاللہ حرف مشبب الفعل ٹھیک ہے امرن اس کا عسم غائب اس کی خبر غائب اس کی خبر غائب اس کی خبر تو حرف مشبب الفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا جملے انشائیہ ہوا حرف مشبب الفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا حرف مشبب الفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا اب ترجمہ کیا کریں گے پہلے لعاللہ کا ہوگا پھر امرن کا ہے گا پھر غائب ان کا ہے گا شاید کے امر غائب ہے شاید کے امر غائب ہے ٹھیک ہے نا دیکھو عمر غیر منصرف ہے اور عمر منصرف ہے اس لئے عمر پر تنوین آئی اور یہ واؤ آنے کی وجہ سے ہم بعض لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے بلکہ یہ عمر نہیں عمر ہے ٹھیک ہے چلو تو پہلی مثال سمجھ میں آگئی چلیں آگے پڑھتے ہیں لعلہ زیدن یعطینا بخیر ایک کتاب ایک مثال ہے کہ لعلہ حرف مشبہ بالفعل ٹھیک ہے زیدن پر زبر ہے دو زبر یعنی علیف آیا دو زبر کے علامت ہے یعنی اس کا عصم ہے یعطینا بخیرین یہ پورا جملے فیلیا ہے ہے نا اب اس کی الگ سے ترقیب ہوگی جملے فیلیا ہو کر یہ خبر بن رہا ٹھیک ہے تو موٹی چیز اگر میں اس کو خبر ماننوں یعطینا بخیرین تو یہ ہو گیا تینوں مل کر جملے انشایہ لیکن کیونکہ ہم نے جملے فیلیا کی ترقیب دیکھی ہے تو ہم اس کو بھی اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو یعطینا جو ہو جائے گا میں اس کے بارے میں یہاں لکھوں آپ کے لئے یعطینا جو ہو جائے گا فیل پلس فائل پلس مفعول ہوگا نہیں ہوگا یعطی وہ لائے گا نا ہمارے پاس یعطینا تو یعطی میں فیل ہے ہوا ضمیر فائل ہے اور نونالف نا جو ہو گیا یہ مفعول یہی ہے یعطینا وہ لائے گا ہمارے پاس بی خیرین یہ جار مجرور ہے اور آپ کو معلوم ہوگا ای تی بی المائی پانی لاؤ تو یعطینا بی خیرین ہر یہ عطا یعطی کے بعد اگر باصلہ آ جائے تو لانے کا ترجمہ ہوتا ہے باصلہ آ جائے تو لانے کا ترجمہ ہوتا ہے ورنہ یعطی عطا یعطی کے معنی ہوتے ہیں آنا تو یعطینا بی خیرین بھلی خبر لے کر آئے بھلی بات لے کر آئے لعلہ زیدن امید ہے کہ زید ہو سکتا ہے کہ زید ہمارے پاس اچھی بات لے کر آئے خیر کے ساتھ آئے تو پہلے لعلہ کا ترجمہ پھر زیدن کا پھر یہ جملے فیلیہ ہے تو جملے فیلیہ کی ترقیب پر جو ترجمہ کر رہے تھے اس طریقے سے ترجمہ ہوگا برابر چنے آگے بڑھتے ہیں لعلہ الساعت قریب یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو لعلہ حرف مشبہ بالفیل اس کا اسم ہے خریب ان اس کی خبر ہے تو بلکل آسان ہو گیا یہ جملے انشائیہ ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا ان ہو سکتا ہے کہ قیامت خریب ہو شاید کہ قیامت خریب ہو امید ہے کہ قیامت خریب ہو اس کے ترجمہ ہوں گے اسی طریقے کے اور ایک قرآن کریم میں آئے تھے لعلہ الساعت تکونو خریبا تو لعلہ حرف مشبہ بالفیل ہو گیا الساعت اس کا اسم ہو گیا زبر آ رہا ہے اب تکونو قریبا یہ آپ کے لئے ایک الگ جملہ ہو گیا جملہ ہو کر یہ اس کی خبر ہو رہا تو یہ اسم خبر اور حرف مشبہ بالفیل مل کر یہ جملے انشائیہ ہو رہا اب تکونو قریبا میں جو ہے اگر آپ کو معلوم ہوگا کانا یکونو جو ہے یہ فیل ناقص ہے ٹھیک ہے فیل ناقص اپنے اسم پر داخل جملے اسمیاں پر دالی داخل ہوتا ہے تو فیل ناقص کے ساتھ اس کا اسم یہاں پر محضوف ہے گوہ یعنی ہیا یہاں موجود ہے اور قریبا یہ اس کی خبر ہے کیونکہ فیل ناقص کے خبر پر زبر آتا ہے تو یہ فیل ناقص اس کا اسم اور خبر مل کر یہ ایک جملے اسمیاں ہو گیا اور جملے اسمیاں ہو کر یہ جو ہے جملے اسمیاں ہو کر یہ لا اللہ کی خبر ہوا ٹھیک ہے اگر فیل ناقص کو فیل لے کر چلیں گے تو ہیا جو ہے یہاں پر فائل بن جائے گی تو جملے اسمیاں کی جگہ یہ جملے فیلیاں مانیں گے لیکن فیل ناقص کیونکہ کیا ہوتا ہے تو کیونکہ کانا فیل ناقص ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے جملے خبریاں کہیں گے کیونکہ فیل سے اس کی مناسبت ہے تو جملے فیلیا ہو کر یہ اس کی خبر بنا جملے فیلیا ہو کر اس کی خبر بنا تو حرف مشبہ بالفیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا حرف مشبہ بالفیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیں آگے بڑھتے ہیں لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا یہ سورہ تلاق کی آیت ہے لَعَلَّا حرف مشبہ بالفیل لفظ اللہ اس کا اسم اب یہاں سے دیکھو ایک دوسرا جملہ شروع ہو گیا یہ پورا جملہ جو ہے اس کی خبر ہوگا ٹھیک ہے تو اسم خبر سے مل کر محرف مشبہ بالفعل یہ جملے انشائیہ ہو گئے ٹھیک ہے اب یحدیسو فعل مظاہرے ٹھیک ہے بعد ذالکہ یہ یہ مان لو آپ مفعول فی بعد ذالکہ مفعول مان لو کیونکہ ابھی امرن جو ہے یہ بھی مفعول ہے لعل اللہ یحدیسو فعل ہے پلس اس میں ہوا ضمیر فائل ہے تو فعل اپنے فائل اور دو مفعولات سے مل کر جملے فعلیہ ہوا اور جملے فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا لعلہ کی تو لعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے انشائیہ ہوا امید ہے کہ اللہ رب العزت یحدیسو نئی بات لائیں گے کہ بعد ذالکہ اس کے بعد کوئی امر کوئی بات ٹھیک ہے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد کوئی بات لائیں گے یعنی طلاق کے واقعے کے بارے میں ہیں کہ اس کے بعد کوئی نیا حکم اللہ رب العزت امید ہے کہ لائیں گے اور ترجی جو ہے ممکنات کے لیے آتا ہے ناممکنات کے لیے نہیں آتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا تو مشک کرتے رہیں مشک کرنے سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ لوگ کے لیے ہم نے قرآن کریم کی ترقیب بھی شروع کی ہے تو اس سے استفادہ ضرور کرنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جملے انشائیہ کا ترجمہ اور ترقیب ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں سے آج ہم اقود کے بارے میں جانیں گے ابدن سے اقود ہے ٹھیک ہے نا اگریمنٹ کوئی معاملہ جب ہوتا ہے تو جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہونے تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے جملے انشائیہ کی باقی پانچ قسموں کو ہم نے دیکھا تھا عمر ہے نہیں ہے استفہام ہے تمنی ہے ترجی ہے اور آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اقود کو تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے بعتو ٹھیک ہے بعتو میں نے بیچا اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے میں نے بیچا فیل فائل آ گیا ٹھیک ہے نا باہا فیل انہا زمیر انہا زمیر بھی کہہ سکتے ہیں یا تو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا ہوا اور جملے فیلیا مرکب میں مفید ہوتا ہے اور مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ جملے انشائیہ ہیں تو ایک بات اہم ہے گوھر سے سمجھو جتنے بھی الفاظ ہیں جو معاملات عقد کے وقت بولے جاتے ہیں عقد کے وقت بولے جاتے ہیں معاملات تیہ ہوتے وقت بولے جاتے ہیں وہ جملے انشائیہ میں آئیں گے جیسے بعتو ہے میں نے بیچا یہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جب بھاو تو چل رہا ہے اور گاہک آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سو روپے میں دے دو آپ نے کہا بیعتو میں نے تمہیں بیچ دیا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جہے اس کی طلب کو مکمل کر رہے ہیں یہاں آپ حکم نہیں دے رہے ہیں یہاں آپ خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ یہاں پر معاملات ایک کر رہے ہیں اسی طریقے سے جہے میں خریدنے والا تھا مثلا جہے اور بھاو تو چل رہا تھا اور میں نے کہا اشتریتو میں اس کو خرید لیتا ہوں جو بھی چیزہ کپڑا ہے جو بھی احت میں جب میں نے کہا اشتریتو تو یہاں پر جو ہے میں طلب کر رہا ہوں یعنی آپ نے جو سو روپے کہیں ہیں اس میں میں اس کو خرید رہا ہوں تو یہ عقد کے وقت جب بولا جائے تو یہ جملے انشائیہ ہوگا اسی طرح جو ہے شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے شوہر نے کہا نہ کہتو یا بیوی نے کہا نہ کہتو یا زوجتو تو یہ معاملے کے دوران جب کہیں گے تو یہ جملے انشائیہ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے قبول ہے جو کہتے ہیں پبل تو کہہ دیا تو جو ہے معاملے کے وقت جب کہنا ہوں تو یہ جملے انشائیہ ہوگا تو یہ جو افعال ہیں جو عقد کے وقت استعمال ہوں تو یہ انشائیہ ہوں گے اور جب آپ گھر واپس آئیں اور آ کر کہا اشتریتو حاغ سعبا میں نے یہ کپڑا قریدا تو یہ جملے خبریاں ہو جائے گا فرق سمجھ میں آیا معاملے کے دوران آپ بھاوتا ہو کر رہے ہیں آپ اس کو خرید رہے ہیں خبر نہیں دے رہی ہیں لیکن گھر آ کر باہر آ کر دوست احباب کے پاس آ کر آپ نے کہا اشتریتو دیکھو میں نے یہ فون خریدا تو یہ جملے خبریاں ہو جائے گا تو یہ بات چھوٹا سا فرق ہے ذہن میں رہنا ہے بات میں جو ہے ایک سال کے بعد آپ کے دوست نے کہا کہ بھائی کیا ہے شادی آدھی ہوئی نہیں ہوئی فون پر بات ہو رہی تھی آپ نے کہا نہ کہا تو میں نے شادی کر لی تو یہ بھی کہا ہو جائے گا خبریاں ہو جائے گا اسی طرح جو ہے میں نے قبول کیا تھا کہنا ہے ٹھیک ہے نا قاضی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ تمہیں قبول ہیں ہاں میں نے کہا تھا قبول ہے تو یہ مال آگے جا کر جب بات ہو رہی ہے تو جملے خبریاں ہو جائے گا پھر جو ہے بندے نے جو ہے سیٹ کو حساب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ بیچا ہے ٹھیک ہے میں نے بیچا ہے تو یہ ہو جائے گا جملے خبریاں یعنی فرق بس اتنا ہے کہ معاملے کے دوران اگر یہ جملے کہیں جائیں تو یہ جملے انشائیہ ہوں گے معاملے کے بعد جب یہ جملے کہیں جائیں تو یہ جملے فیلیا خبریاں ہوں گے بات سمجھ میں آگئی چلیں پھر تو ترقیب جملے فیلیا سورتن کہہ سکتے ہیں بعض علماء نے یہ ترقیب کی ہے اور انشائیہ معنن ٹھیک ہے سورتن تو جملے فیلیا ہے لیکن یہ معنن جملے انشائیہ ہے پھر دوسری مثال ہے اشترہی تو ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے سیم ہو جائے گا فیل اشترہ فیل پلس تو ضمیر فائل فیل فائل سے مل کر جملے انشائیہ ہوئی جملے انشائیہ ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے قبل تو ہے قبلہ فیل پلس تو ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا سورتن اور جملے انشائیہ معنن ہوا دونوں طریقے کی ترقیب آپ کر سکتے ہیں نکہ تو سیم ہوگا نکہ فیل پلس تو ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے انشائیہ ہوئی ٹھیک ہے نا اقد کے دوران کے یہ ترقیبیں ہیں جملے انشائیہ اقد کے بعد ہو جائے معاملے کے بات اگر کہا جائے تو یہ جملے فیلیا ہوں گے جیسا ہوتے تھے امید ہے آپ کو اقود کا یہ باپ سمجھ میں آئے ہوگا فرق ذہن میں رکھنا اس میں طلبہ اور طالبات کو بڑا کنفیجن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جملے انشائیہ کا ترقیب اور ترجمہ چل رہا تھا آج ہم اس میں ہم سبق شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ترقیب ہم کریں گے وہ یا اللہ کی کریں گے کس کی کریں گے یا اللہ کی تو بظاہر آپ کو جو دکھ رہا ہے یا حرف ندا ہے اور لفظ اللہ منادہ ہے ٹھیک ہے یہ حرف ندا ہے اور لفظ اللہ منادہ ہے لیکن اس کی جو ترقیب ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی یا حرف ندا قائم مقام ادعو فیل کے یا حرف ندا قائم مقام ادعو فیل کے یا حرف ندا قائم مقام ادعو فیل کے ٹھیک ہے اب ادعو فیل کے قائم مقام ہو گیا تب ادعو فیل کی ترقیب کیا ہوگی ادعو میں پکارتا ہوں ادعو فیل اس میں انازمیر فائل ٹھیک ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر کیا ہو گیا جملے فیلیا ہو گیا لیکن اب یہاں پر لفظ اللہ بھی ہے تو آگے لکھیں گے لفظ اللہ دیکھیں اللہ جب آئے اللہ رب العزت کا نام تو لفظ اللہ والکر ہم اس کی تعبیر استعمال کریں گے تو لفظ اللہ اس کا کیا ہو گیا مفعول بھی ہو گیا لفظ اللہ کیا ہو گیا یہ مفعول بھی ہو گیا تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہو گیا جملے فیلیا خبریا ہوا ٹھیک ہے لیکن یہ جملے فیلیا خبریا جو ہوا یہ صورتاً ہیں حقیقتاً کیا ہے حقیقتاً کیا ہے یا معنن جملے انشائیہ ہوا اب دیکھو بچو آپ کو یہ سوال آسکتا ہے کہ لفظ اللہ پر تو مولانا پیش ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو مفعول بھی واقع ہو رہا تو یہ ترکیب جو چل رہی ہے یہ معنوی طور پر چل رہی ہے کہ جب یا حرف ندہ داخل ہوگا تو وہ عدعو فیل کی یعنی میں پکارتا ہوں میں بلاتا ہوں ٹھیک ہے نا ہم یا کب استعمال کرتے ہیں سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے یا زہر تال اے زہر دراؤ یا فرہان اس کو فرہان خاموش بیٹھو تو یہ ہم یا جب لگاتے ہیں سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے تو عدعو میں بلاتا ہوں اس فیل کو ہم یہاں پر محضوب مانیں گے اور اس محضوب فیل کے حساب سے ترقیب ہوگی اتنی ترقیب آپ کو یاد کر لینی پڑے گی نہیں شروع میں تو یاد ہی کرنی پڑے گی پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی جائے گی چلیں پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری چلیں اور ایک ترقیب کریں گے یا رسول اللہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب منادہ مضاف ہو منادہ مضاف ہو تو اس پر زبر آئے گا منادہ مضاف ہو تو اس پر زبر آئے گا ان کی تفصیلات اپنی جگہ آئے گی فیلحال بس اتنا ذہن میں رکھ لینا تو یہ مضاف مضاف علے ہو کر منادہ ہو گیا اور یہ حرف ندہ ہو گیا ترقیب بالکل ویسی کریں گے یا حرف ندہ قائم مقام ادعو فیل کے ٹھیک ہے ادعو فیل پلس انا فائل پلس رسول اللہ مضاف مضاف علے ہو کر کیا ہو گیا یہ مفعول بھی تو یہ ہو گیا فیل تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فیلیا صورتا اور حقیقتا کیا ہو گیا جملے انشائیا سمجھ میں آگئے آپ کو ترقیب آگے قرآن کریم کی بھی مثالیں لے رہا ہوں اور دو علب قائدے جو یا منادہ ندہ اور منادہ کے ہوتیں آ رہے ہیں تو سبق کو مکمل سنیں اور آپ کو پسند آ رہا ہو سمجھ میں آ رہا ہو تو اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ جہے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے اتنی تفصیلات عام طور پر کلاس روم میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اتنی تفصیلات اس میں بیان کی جا سکے اب چلیے دیکھیں سورة الکافرون کی آئل ٹھیک ہے ہمارے یہ قرآن کریم کی ترقیب کریں اس کے بھی درست چل رہے ہیں تو ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک جو ہے سورة اخلاص تک ہم آئے ہیں تو سورة کافرون بھی ایک دو دن تین دن میں آ جائے گا ریکارڈنگ کے حساب سے تو قل تو آپ سورة اخلاص سورة فلق سورة ناس میں اس کی ترقیب دیکھ لیں مختصر یہ ہے کہ قل فیل عمر پلس انتا فائل یہ مل کر جو ہے جملے قول ہوا ٹھیک ہے یہ مل کر کیا ہو گیا قول ہو گیا یہ مل کر کیا ہو گیا قول ہو گیا یا حرف نیدہ دیکھیں یہاں اہم چیزیں سیکھیں اب یہاں ایوہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایو جو ہے یہ مبدل منہو ہوا ایو کیا ہے یہ مبدل منہو ہوا اور حاز امیر جو ہے یہ صرف تنبیح کے لئے حاز امیر جو ہے یہ تنبیح کے لئے اور ایک سیکنڈ الکافرون جو ہے یہ بدل ہوا الکافرون جو ہے یہ بدل ہوا اب دیکھوں اہم بات سمجھو قائدہ یہ ہے کہ حرف نیدہ پڑھیں گے آپ آگے قواعد میں حرف نیدہ کے بعد کے بعد علیف لام آئیں معارفہ باللام تو نیدہ حرف نیدہ اور علیف لام کے درمیان فصل کرنے کے لئے ایوہا مذکر کے لئے اور ایتوہا معنس کے لئے لائی جاتی ہے ٹھیک ہے تعریف یہ ہے ایوہا کیوں آیا تو ایوہا کے ضرورت نہیں تھی فصل کرنے کے لئے لائیں لیکن جس چیز کو بھی بیچ میں داخل کریں گے اس کی آپ کو ترقیب کرنی پڑے گی تو اس کی ترقیب بھی ہے یا حرف نیدہ ایوہا ایو مبدل منہو اور بدل الکافرون آپ کو معلوم ہے کہ بدل اقصر مقصود ہوتا ہے مبدل منہو اصل میں مقصود نہیں ہوتا پھر اس کی ترقیب وہی ہوگی جملے انشائیہ کی یا حرف نیدہ آئے مقام آد او فیل کے اور ایوہا مبدل منہو ہو گیا اور الکافرون بدل ہو کر فائل بنا بدل ہو کر کیا بنا فائل بنا فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فائلیہ سورتا ہوا اور حقیقتا جملے انشائیہ ہو ٹھیک ہے نا پھر قل اپنے مقولے سے قول اپنے مقولے سے مل کر جملے انشائیہ ہو یہ ترقیب ہوگی اب آگے چلتے ہیں سورت الفجر کے آیت ہے یا ایتوہ النفس المتمعین تو یہاں پر یا حرف نیدہ ہو گیا ایتوہا کیا ہو گیا آپ کے ایتو جو ہے مبدل منہو ہو گیا اور ہا زمیر کیا ہو گئی یہ تنبیح کے لئے ٹھیک ہے نا اور النفس المتمعین یہ موصف صفت ہے دیکھو النفس معنس سمائی ہے اس لئے ایتوہا لائے النفس معنس سمائی ہے اس لئے ایتوہا لائے اور یہاں پر اس کی صفت المتمعین معنس لائے یہ معنس سمائی ہے یاد دکھ لینا ٹھیک ہے نا جو جو مل گئے ذہن میں فیٹ کر لینا تو یہ ہو گیا آپ کا منادہ موصف صفت ہو کر کیا ہو گیا منادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو بات کیلئے پھر اس کی پوری تبقیب کریں گے تو یا تو منادہ کیسے ہو گیا یہ بدل ہو کر منادہ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یا حرف ندہ قائم مقام ادو فیل کے ایتوہا میں ایتو مبدل منہو ہا تنبیح کے لئے النفس المتمعین موصف صفت ہو کر موصف صفت ہو کر بدل بنے اور بدل بن کر جو ہے حرف ادعو فیل کے فائل بنے مفل بھی بنے ادعو فیل انا فائل اور النفس المتمعین مفل بھی جیسے یا اللہ ہمیں اللہ مفل بھی ہوا تنہ یہ پورے مل کر کیا ہو گیا آپ کو ایتوہا کو بدل مبدل منہو ملا کر میں ایک کر دیا ہوں تو یہ مل کر آپ کو کیا ہوگی جملے فیلیا ہوئے جملے فیلیا اور حقیقتا کیا ہوگی انشاء تو یہ ترکیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے امید ہے یہ سبق آپ کو فائدہ من ہوا ہوگا تو یا جب ہی بھی آئے گا ہم سمجھ لینا کہ وہاں پر ادعو فیل محضوف ہوگا ترکیب میں ادعو فیل کے حساب سے ترکیب کریں گے دوسری چیز ایوہا یا ایتوہا آئے تو ایوہ بدل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو بھی اسم آئے جیسے اوپر الکافرون تھا وہ ایوہ مبدل من ہو جائے گا اور الکافرون جو ہے بدل ہو جائے گا یا ایتو مبدل من ہو جائے گا اور آگیا نفس المطمئنہ یا جو بھی اس کا آئے گا وہ مبدل من بدل بن جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں سلام علیکم ورحمت اللہ اور اب ہم جملے انشائیہ میں عرض کی ترقیب کرنے جا رہے ہیں تو آج کے سبق میں ہم عرض کی ترقیب کریں گے اس سے پہلے کی ترقیبات اگر آپ نے نہیں سیکھی ہیں تو اس کو سیکھ لیں تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں تو عرض پہلے کہتے کسے ہیں عرض کی تعریف کیا ہے عرض کہتے ہیں مخاطب کو بہت نرمی کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کی توجہ دلانا ہمارے محاورے میں درخواست کرنا درخواست پیش کرنا عرض میں استعمال ہوتا ہے مثال سے سمجھ لیں ہمارے پاس آپ تشریف کیوں نہیں لاتے کہ آپ کو کچھ بھلائی نصیب ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی ترقیب کا دو طریقے ہیں تھوڑا غور سے سننا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس علا یہ پورے کو ملا کر آپ کہیں حرف تحزیز آپ نے آسن نحف کے آخری اسباق میں پڑا ہوگا نہیں تو آخری اسباق دیکھ لیں حرف تحزیز اُبھارنے کیلئے جو استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے حرف عرض بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا درخواست پیش کرنے کے اور اسی علا کی ایک اور ایک ترقیب ہے کہ یہ علا کا حمزہ حرف استفحام ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اور یہ لا تنزیلو لا تنزیلو فیل مزارے منفی ہے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی یا تو آپ علا کو ملا کر کریں گے تو حرف تحزیز ہو جائے گا اور تنزیلو فیل مزارے ہو جائے گا یہ آپ کا فیل مزارے ہو گیا اور اگر علا میں حمزہ کو آپ حرف استفحام مان رہے ہیں لا تنزیلو کو فیل مزارے منفی مان لیں گے تو ایک ترقیب لکھ جائے گی پھر بینا جو ہوگا آپ کا جار مجرور ہوگا ٹھیک ہے جار مجرور معلم نہ باہر فجر ہے نون علیف نہ ضمیر مجرور متصلے جار مجرور ہو کر تنزیلو کے متعلق ہوگا تنزیلو کے متعلق ہوگا متعلق جو ہے جار مجرور عام طور پر متعلق ہوتا ہے اگر جملے میں فیل ہو تو فیل کے متعلق ہوگا شبے فیل ہو تو شبے فیل کے متعلق ہوگا اور اگر کوئی فیل شبے فیل جملے میں نہیں دکھ رہا ہے جس کے یہ متعلق ہو تو ثابتن یا قائنن کے متعلق ہوگا ٹھیک ہے یہ ترقیب انشاءاللہ آگیا ہے گی تو اللہ تنزیلو بنا ٹھیک ہے یہ تو ہوگیا تنزیلو کے متعلق اب یہ جو ہے جملہ فیلیہ ہو کر یہ بن گیا عرض یہ کیا ہوگیا جملے فیلیہ ہو کر عرض بن گیا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اس میں انتہ ضمیر فائل بھی ہے نا انتہ ضمیر فائل انتہ ضمیر فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا بن گیا عرض بن گیا کیا بن گیا عرض بن گیا کیا بن گیا عرض بن گیا اب دیکھئے جہاں کہیں پر بھی یہ عرض کا ہوگا تو اس میں اکثر جو ہے جواب عرض بھی ضروری ہے آپ ہمارے پاس تشریف کیوں نہیں لاتے تو آپ نے ایک درخواست پیش کی آئے تو کیا ہوگا بھئی تو جواب دینا ہے نا تو یہ فا جو ہے جواب عرض کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں فا آگیا وہاں سے آپ کا جواب عرض شروع ہو گیا اور اس فا کے بعد یاد رکھنا بڑی اہم بات بتا رہا ہوں ان پوشیدہ ہوتا ہے ان پوشیدہ ہوتا ہے یہ یاد رکھ لینا ان پوشیدہ ہوتا ہے اسی لیے اس پر زبر آتا ہے جواب عرض کا جو فیل مظاہرے ہوتا ہے اس پر زبر آتا ہے فتوسیبا فیل ہو گیا فیل مظاہرے ہو گیا پلس انتہ ضمیر فائل ہو گئی ٹھیک ہے خیراں مفل بھی ہو گیا خیراں مفل بھی ہو گیا ٹھیک ہے شروع کی ترقیبات آپ سیکھ لیں گے تو اب عرض کا فیل فائل مفل بھی آئے گا جار مجرور آئے گا یہی چیزیں ہیں گے یا مبتدہ خبر آئیں گی ٹھیک ہے یا متعلقات آئیں گے تو شروع میں ترقیبات کو اچھے سے محنت کر لیں گے تو آپ کو جو ہے بس جو نئی بات ہے اس پر فوکس کرنا رہے گا باقی کی چیز تو سیم ہوگی ٹھیک ہے تو فتوسیبہ خیراں تو اب یہاں کیا ہو گیا دیکھو فیل اپنے فائل اور مفل بھی سے مل کر یہ ہو گیا جوابِ عرض یہ کیا ہو گیا جوابِ عرض ہو گیا اب عرض اپنے جوابِ عرض سے مل کر جملے انشائیہ ہو گیا کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی آگے اور تین مثالیں ہیں ان کو اچھے سے دیکھیں ٹھیک ہے مشک کریں آپ خود مشک کریں تب تک آپ نہیں کر سکو گے مشک نہیں کرو گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آگے کی مثالوں کو بھی سنیں الگ الگ انداز سے ترکیب کریں گے تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی انشاءاللہ اگلی مثال ہے الَا تَعْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا تو اس کو میں حرفِ تحزیز کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تَعْتِينَا فیل ہے تَعْتِی فیل ہے پھر تَعْتِی میں انتازمیر فائل ہے پھر نون علف نا یہ مفعول بھی ہے نینے مل کے پلس مفعول بھی فیل فائل مفعول بھی سے مل کر جملے فیلیا ہوا جملے فیلیا ہو کر کیا ہو گیا یہ عرض ہو گیا کیا ہو گیا یہ عرض ہو گیا فا جواب عرض کیلئے آئے گا آپ کو تُحَدِّثَنَا حَدَّسَا يُحَدِّثُ تو تُحَدِّثَنَا میں بھی فیل آ گیا انتازمیر فائل ہو گئی اور نون علف نا زمیر کیا ہو گئی ہے مفعول بھی ہو گئی فیل فائل اپنے مفعول بھی سے مل کر ہو گیا جواب عرض اور آپ کو معلوم ہے کہ تُحَدِّثَا پر زبر کیوں آیا کیونکہ فا کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے عرض اور جواب عرض سے مل کر کیا بن گئے ہیں جملے انشائیہ بن گئے ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں دوسرے طریقے سے ترقیب کریں گے اس کے الا تشتہیدو فتفوزا تو یہ حمزہ اس سے فارم ہو گیا ٹھیک ہے ایک دوسرا طریقہ جو ہے دونوں آپ کو معلوم ہونا ہے کبھی آپ پڑھ رہے ہیں ایک تیسی نے جو ہے اس کو حمزہ اس سے فارم لکھ دیا آپ پریشان ہو جائیں گے لا تشتہیدو فیل مظاہرے منفی ہو گیا فیل مظاہرے منفی ہو گیا پھر انتازمیر فائل ہو گیا اور فیل فائل سے مل کر جملے فیلیا ہوا اور جملے فیلیا ہو کر یہ کیا ہو گیا ارز ہو گیا ٹھیک ہے فا جواب ارز کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد انپوشیدہ ہوتا ہے تفوزا فیل ہو گیا پلس انتازمیر فائل ہو گئی فیل فائل سے مل کر جملے فیلیا ہوا جملے فیلیا ہو کر جو ہے یہ جواب ارز ہوا ارز جواب ارز سے مل کر جملے انشائیہ ہوا اور اس پر زبر کیوں آیا ہے کیونکہ فا کے بال انپوشیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پہلی جو ترقیب ہوتی ہے اس میں ہم وقت لیتے ہیں اس کے بعد کی ترقیبوں میں ہم وقت زیادہ نہیں لیتے دیکھو اب ترجمہ کیسے کریں گے آپ کیوں نہیں سبق کا متعلہ کرتے آپ کیوں نہیں سبق کا متعلہ کرتے آپ کیوں نہیں سبق کو پڑھتے ہیں تو پہلے تو اس میں جو فائل بن رہا ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا آپ کیوں نہیں پھر حرف تحضیز کا ہو جائے گا اُبھارنے کے لیے جو حرف تحضیز آتا ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر کوئی مفعول ہو تو اس کو کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ فیل کا کریں گے یہ ہو گئے عرض میں ترجمہ کرنے کی ترتیب فائل، حرف تحضیز، مفعول، پھر فیل آپ کیوں نہیں سبق کا متعلہ کرتے ہیں فتفوزہ آپ سبق کا متعلہ کیوں نہیں کرتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہوگا پہلے فائل آ جائے گا پھر مفعول آ جائے گا پھر تحضیز آ جائے گا ٹھیک ہے پھر فیل آ جائے گا پھر جوابِ عرض فا کا ترجمہ آئے گا پھر یہ تو فیل فائل مفعول ہوگا اس کا ترجمہ ہو جائے گا فیل فائل مفعول کا جیسا ترجمہ کرتے ہیں ویسا کر جائے گا اب ترکیب کیا ہوگی على تحضیز حرف تحضیز و عرض ٹھیک ہے تتالعو فیل پلس انتہ ضمیر فائل الدرسہ مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فیلیا ہوا اور حرفِ عرض کے ساتھ مل کر یہ کیا ہو گیا عرض ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ نہیں لکھے تو ابھی چھلتا آپ کو ڈائریکٹ عرض آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں مشکل کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں یہ جوابِ عرض ہے اور یہ فیل پلس فائل ہو گیا اور جملے فیلیا بن کر یہ ہو گیا جوابِ عرض ٹھیک ہے نا عرض جوابِ عرض سے مل کر جملے انشائیہ ہو گیا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ترکیب سمجھ میں آئی ہوگی عام طور پر جملے انشائیہ میں عرض کی ترکیب تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو تھوڑا اچھے سے محنت کریں مشک کریں انشاءاللہ آپ کو اس پر دسترس ہو جائے گی دونے مثالیں اپنی طرف سے مثالیں بنائیں اور ان کی مشک کریں پہلے ان مثالوں کی مشک کریں پھر اپنی طرف سے مثالیں بنائیں مشک کریں پھر کچھ سمجھ میں نہ آئیں تو آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں سمجھ میں آئے تو بھی بتائیں کہ سمجھ میں آگیا الحمدللہ اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی بتائیں اور پوچھیں انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد جملے انشائیہ کی ترکیب ہم کر رہے تھے اور اب تک جملے انشائیہ کی آٹھ اقسام کی ترکیب ہو چکی ہے آج ہم جملے انشائیہ میں قسم کی ترکیب کریں گے امید ہے آپ لوگ ترکیب کر رہے ہوں گے اور ترکیب کی مشک بھی کر رہے ہوں گے مشک اصل اہم ہوتی ہے تو آپ مشک کا ساتھ نہ چھوڑیں جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں اپنی کافی پر مشک کریں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دو سہباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو نہیں پتا کہ کب کسی کو اس کی ضرورت ہو اور آپ کی طرف سے وہ بات پہنچ جائے تو چلیے بغیر کسی تاقیر کے ہم شروع کرتے ہیں قسم کسے کہتے ہیں آپ کو تو معلوم ہوگا تاکید سے کوئی بات کہنی ہو تو لوگ خسم کھاتے ہیں یعنی جو خبر دی جا رہی ہے اس کو اور مزید پختہ کرنا ہو کہ سامع سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے اس وقت انسان قسم کھاتا ہے ٹھیک ہے اور قسم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی کھانی جائز نہیں ہے اور بارہا ہر چھوٹی مٹی بات پر بھی قسم کھانا مناسب بات نہیں ہے لیکن قواعد کے اعتبار سے بات کو پختہ کرنے کے لئے انسان قسم کھاتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو واللہی لَأَنْصُرَنَّ زَيْدًا واللہی ترجمہ جو کریں گے پہلے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کا کریں گے نمبر ایک ٹھیک ہے اوپر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر قسم کا کریں گے واللہی اللہ کی قسم اب اس کے بعد جو بھی جواب قسم ہے اس کا ترجمہ ہوگا وہ تو جملے اسمیہ ہے تو جملے اسمیہ کے اعتبار سے جملے فیلیہ ہے تو جملے فیلیہ کے اعتبار سے ٹھیک ہے چلیں اب ترکیب کرتے ہیں وَأُو قسمیہ ہے دیکھو جس وَأُو کے بعد زیر آتا ہے یعنی حرف جر میں سے جو وَأُو ہے وہ وَأُو قسمیہ ہوتا ہے تو یہ ہو گیا وَأُو قسمیہ جار اور لفظِ اللہ مجرور ٹھیک ہے جار مجرور سے مل کر مطالق ہوا دیکھو قسم کی ترکیب یہی ہوگی شروع کی مطالق ہوا فیل اقسمو کے میں قسم کھاتا ہوں مطالق ہوا اقسمو فیل محضوف کے ٹھیک ہے نہیں یہ محضوف ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو فیل اقسمو ہے اس میں انا ضمیر فائل ہے فیل فائل سے اور اپنے مطالق سے مل کر قسم ہوا کیا ہوگیا قسم ہوگیا ٹھیک ہے دیکھیں قسم کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کہ قسم جو ہے خبر کو پختہ کرنے کے لئے آتی ہے یعنی جبھی بھی بندہ قسم کھائے گا تو اس کے بعد کچھ خبر آئے گی جسے جواب قسم کہتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے بغیر اس کے تو انسان قسم نہیں کھاتا تو جہاں کہیں قسم ہوگی وہاں پر جواب قسم بھی ہوگا یہ بات یاد اتھ لینا جہاں کہیں قسم ہوگی وہاں پر جواب قسم بھی ہوگا یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لینا اور آپ کو جہاں کہیں قسم دکھے وہاں پر جواب قسم کو بھی ڈھوننے کی کوشش کرنا چلی اس کے بعد آگیا لَأَنْصُرَنَّ نُون تاکید سقیلہ ہے نا لَأَنْصُرَنَّ لَأَفْعَلَنَّ تو انسورہ فیل مظاہرے ہیں ٹھیک ہے انا زمیر فائل ہوگئی فیل پلس فائل ہوگیا ٹھیک ہے زیدن ہوگیا مفعول بھی زیدن ہوگیا مفعول بھی زیدن کیا ہوگیا مفعول بھی تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہوگیا جملے فیلیا کیا ہوگیا جملے فیلیا جملے فیلیا ہو کر یہ جواب قسم ہوگیا اللہ کی قسم میں زید کی ضرور بھی ضرور مدد کروں گا قسم اپنے جواب قسم سے مل کر ہو گیا جملے انشائیہ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر کیا ہو گیا جملے انشائیہ تو ترقیب سمجھ میں آگئی واللہی واؤ حرف اتفنی حرف جر یعنی واؤ قسمیا لفظ اللہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسمو فیل کے فیل فائل اپنے اور متعلق مل کر خسم ہوا پھر لعنصرنہ زیدن جملے فیلیا ہو کر جواب قسم ہوا قسم جواب قسم سے مل کر جملے انشائیہ ہو گی ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں آگے قرآن کریم کی بھی مثالیں آنے والی ہیں جسے آپ کو قرآن کریم کی ترقیب میں بھی مدد ملے گی اور آپ کا ذہن بھی کھلے گا تو آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ ترقیب کی مشکریں اور مکمل سبق ضرور دیکھیں واللہی لا اترک السلات تو بالکل آسانے ترقیب وہ جار ٹھیک ہے وہ قسمیاں ہیں لفظ اللہ دیکھو اللہ نہیں کہیں گے لفظ اللہ کہیں گے لفظ اللہ مجرور جار مجرور سے مل کر مطالق ہوا کس کے مطالق ہوا بھولئے اقسمو کے یہ میم ہے ٹھیک ہے نا فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر کیا بن گیا یہ بن گیا قسم فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر کیا بن گیا قسم لا اترکو لا تو یہ فیل نفی ہے نا تو یہ فیل مظاہرے ہو گیا پلس فائل آ گیا انا ضمیر السلات مفعول بھی ہو گیا بالکل آسانے ٹھیک ہے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہو گیا جملے فیلیا جملے فیلیا ہو کر کیا بن گیا بھئی یہ جواب قسم جواب قسم اپنے قبر سے مل کر کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گئی سمجھ میں آری ترکیم بالکل آسانے ٹھیک ہے چلے آگے چلیں اور ایک مثال دیکھ لیجئے سیم ہے یہ مثال جو ہے یہ ہو گیا جار مجرور ٹھیک ہے جار مجرور ہو کر مطالق ہو گیا اقسم و فیل کے ہے نا اقسم و فیل کے مطالق ہو کر یہ ہو گیا قسم لا اذربو زیدن سیم ہے لا اترک السلاطہ کے وزن پر تجھے فیل فائل مفول بھی مل کر یہ ہو گیا جملے فیلیا جملے فیلیا ہو کر یہ بن گیا جواب قسم ٹھیک ہے جواب قسم قسم اپنی جواب قسم سے مل کر کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہے نا بلکل آسان چلیں اب یہاں سے قرآن کریم کی مثالیں آپ کو آ رہی ہیں والعصر یہ ہو گیا جار یہ ہو گیا مجرور ٹھیک ہے جار مجرور سے مل کر یہ ہو گیا مطالق کس کے اقسم و فیل کے فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر یہ ہو گیا قسم اب جواب قسم کونسی ہے ان الانسان لفی قسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر تو آگے کی جو پورا ان الانسان لفی قسر سے ہے وہ جواب قسم ہے کیونکہ اس میں ترکیب کے بہت سے پہلو آ رہے تھے ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو یہاں پر آیتوں کو ذکر نہیں کیا انشاءاللہ چند دن میں سور عصر کی ترکیب آئے گی تو پورا وہ آ جائے گا تو یہ قسم ہے اور آگے کا پورا سورت جواب قسم ہے دونوں مل کر کیا ہو گئے جملے انشایہ دونوں مل کر کیا ہو گئے جملے انشایہ اسی طرح ہے وَضُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّأَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تو وَضُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا یہ قسم ہو گئے مَا وَدَّأَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا سَجَا یہ جوابیں قسم ہو گیا اسی طرح وَشَّمس ہے اور بھی بہت سے صورتیں ہیں اس میں کیونکہ آتفہ حروفیات بھی بڑھ رہے ہیں اس لئے ان کو ابھی میں نے مثالوں میں نہیں لیا اور ہماری ساتھ میں قرآن کریم کی ترکیب بھی چل رہی ہے تو یہ قیدہ یہاں آ گیا تو وہاں پر آسانی سے دوسری جو اضافی باتیں ہیں ان کی ترکیب پر توجہ دی جا سکتی ہے چلیں اور ایک آیت کریمہ ہے جو تھوڑی ہٹ کر ہے تو اس کو قوڑ سے دیکھیں وَتَاللَّهِ لَأَكِدًا أَسْنَامَكُمْ وَوْ کیا ہے بلو بچوں جار نئی غلط یہ وَوْ عَتْفْقَا ہے اور یہ تا جو ہے یہ قسمیہ ہے تا قسمیہ ہے اور یہ جار ہو گیا لفظ اللہ مجرور ہو گیا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اخسمو فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا ہو گیا قسم ہو گیا کیا ہو گیا قسم ہو گیا لَأَكِدًا لَامْ تَاقِيد کا ہے نَامْ تَاقِيد بَانُونْ تَاقِيد سَقِيلًا فیل پلس فائل ہو گیا اَسْنَا مَكُمْ جَار مجرور ہے ضمیر مجرور متصل جار مجرور ہو کر یہ ہو گیا مفول بھی فیل فائل اپنے مفول بھی سے مل کر ہو گیا جملے فیلیا جملے فیلیا ہو کر یہ ہو گیا جوابِ قسم قسم اپنی جوابِ قسم سے مل کر ہو گیا جملے انشائیہ تو یہ ہو گئی ہماری قسم کی ترقیب انشاءاللہ اب ایک تعجب بچا ہوا ہے اس کی ترقیب انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے آگے کے اسباق کو انشاءاللہ دیکھیں گے امید ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا تو فائدہ اسی وقت صحیح سے ہوگا جب آپ ترقیب کی مش کریں گے اور جہاں سمجھ میں نہ آئے مجھے لکر بھیجیں گے ٹھیک ہے تو مش کریں مش کریں مش کریں ایک ہی آپ سے ذرخاز سے ٹھیک ہے چلی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات جملہ انشائیہ کی ترقیب چل رہی ہے اور انشاءاللہ آج جملہ انشائیہ کے دسوے قسم تعجب کی ترقیب کی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا بقور سمات فرمائیں اور اس کی اچھے سے مش کریں تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں ما احسن زیدن ما احسن زیدن تو پہلے زید کا ترجمہ کریں گے پھر ما کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا ترجمہ کریں گے اب جو ما ہوتا ہے اس میں یعنی تاجب کا یہ سیغہ ہے ٹھیک ہے تاجب کے دو وزن ہیں پہلے جان لیں ما افعلہو ٹھیک ہے پہلے تو یہ وزن کو سمجھ لیں ما افعلہو تو ما پہلے شروع میں کیسا بھی رہے گا جو بھی فیل ہوگا وہ اس پیٹن پر آئے گا افعلہ کے اگر فیل مظاہرے پر پیش بھی ہو تو یہاں پر زبر ہی آئے گا اور یہ یہاں پر زمیر آئے گی یا اسم آئے گا جو بھی اس کا مفعل بھی بنے گا ٹھیک ہے ما افعلہو تو ترجمہ کرتے ہو خود یہ ہے پہلے ترجمہ کیا کریں گے ہم زید کا کر لیں گے یعنی اسم کا پھر یہ ما کا ترجمہ کریں گے اب یہ ترجمہ کرنے کے لئے دو تین الفاظ آئیں گے کیا ہی کتنا ٹھیک ہے نا کس قدر اس طریقے سے یعنی تاجب کا اظہار کرتے ہوئے آپ ترجمہ کریں گے تو ما احسن زیدل زید کیا ہی خوبصورت ہے یعنی زید کتنا خوبصورت ہے زید کس قدر خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات تاجب کا اظہار نہیں ہو تو جہے اس کا پھر فیل تاجب کا فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے اب اب ہم ترقیب کرتے ہیں تو ما افعلو وزن ہو یہ اگلی سلائیڈ میں اس کا دوسرا وزن آ رہا ہے وہ وزن ہو ترجمہ اسی طرح کریں گے ٹھیک ہے نا یہاں سمجھانے کے لئے میں ما قابل کر بتایا ہوں تو ما احسن زیدل پہلے تو ہو جائے گا ما کا ترجمہ ترقیب ما استفہامیہ ہے ما استفہامیہ ہے یہ دیکھو معنی دیکھو شیعن عظیم شیعن عظیم کے معنی میں ہو کر مبتدہ ما استفہامیہ شیعن عظیم نہیں کس قدر کیا ہی شیعن عظیم کے معنی میں ہو کر مبتدہ شیعن عظیم کے معنی میں ہو کر مبتدہ احسنہ فیل ہے پلس اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فائل ہے ٹھیک ہے زیدن جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہے زیدن جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہے تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فیلیا ہوا کیا ہوا جملے جملے فیلیا ہوا جملے فیلیا ہو کر ما جو مبتدہ تھا اس کی خبر ہوا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیاں ٹھیک ہے نا نہیں جملے انشائیہ ہوا کیونکہ یہ پیٹن ترکیب کس کا ہے تعجب کی ہے تو اس لئے جملے انشائیہ ہوگا یہ کیا ہوگا جملے انشائیہ آپ یہاں پر خبر اطلاع نہیں طلب کر رہے ہیں یعنی اپنے جذبات اپنے احساسات کو ظاہر کر رہے ہیں ما احسنہ زیدن تو یہ جملے انشائیہ ہوا ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی اب اس کے اور دو تین ترکیبیں ہیں ان کو سمجھ لیں اور دو تین ترکیبیں جو ہے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا جو بھی بات ہے نا میں نے جتنی ترکیبیں اس کی دیکھی ہیں وہ ماں کے فرق کے ساتھ تو ماں کہیں شیعون عظیم کے معنی میں ہیں ماں کہیں ایو شیعین کے معنی میں ہیں اور ماں کبھی جو ہے اللذی کے معنی میں ہیں یعنی اس میں موصل تو پریشان نہ ہو ترکیب باقی کی سیم چل رہی ہے تو اگر کہیں پر الگ سے ترکیب دیکھیں تو تھوڑا اپنا ذہن لگانا کہ صحیح ترکیب ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم جیسا سمجھے تھے یا جیسے عام طور پر ترکیب ہوتی اس پیٹن پر ہے یا نہیں ہے تو ویسا دکھ رہا ہوتا تو جو ہے اس کو خبول کر لینا یا مجھے بھیج کر مجھ سے دریاب بھی کر سکتے ہیں آپ چلیں آگے بڑھتے ہیں اب جملے فیل تاجب کا دوسرا پیٹن دوسرا پیٹن جو ہوتا ہے فیل تاجب کا افعیل بھی کے پیٹن پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ وزن ہے پیٹن میں آپ کو کہہ رہا ہوں افعیل بھی تو جو بھی فیل ہوگا نصرہ سے لارہیں تو انصیر ہوگا ٹھیک ہے انصیر ذرابہ سے لائیں گے تو ازریب ہوگا کروما سے لائیں گے تو اکریم ہوگا ٹھیک ہے جو بھی فیل ہوگا اس پیٹن پر آئے گا بھی ہی تو آخری میں لگے ہوگا باہر حرف ہوگا اور ہا ساتھ میں ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ پیٹن پر ہوگا اس کا بھی ترجمہ وہی کریں گے ترجمے میں کچھ فرق نہیں ہے کیا ہی خوبصورت زاید ہے تو احسن بی زید ٹھیک ہے تو احسن یہ کیا ہے فعل عمر ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز یہاں دھگنا یہاں پر یہ فعل عمر جو ہوگا فعل ماضی حسنہ کے معنی میں ہوگا فعل فعل ماضی کے معنی میں ٹھیک ہے فعل عمر ہے لیکن فعل ماضی کے معنی میں ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ جو با ہے یہ با زائد ہے حرف کا بیان جب آپ پڑھو گے تو جب با زائد کے بارے میں آپ کو معلوم ہوں یہ ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے با زائد ہے ایکسٹرا ہے پھر یہ زائدین جو ہے یہ احسن فیل کا فائل ہے احسن فیل کا یعنی جو فیل ماضی تھا اس کا فائل ہو گیا جو فیل ماضی تھا اس کا فائل ہو گیا اب یہ فیل اپنے فائل سے مل کر بات تو زائد ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملے انشائیہ ہوا کیا ہوا جملے انشائیہ ہوا جملے انشائیہ ہوا آپ بول سکتے کہ جملے فیلیا انشائیہ ہوا اور پچھلے والے کو آپ بول سکتے جملے اسمیا انشائیہ ہوا بول سکتے ہیں لیکن کنفیجن کیوں کہ جملے اسمیا خبریاں میں آتا ہے اور انشائیہ میں نہیں آتا ہے تو وہ ٹینشن کیوں اس کیا سے میں نے بتا دیا ورنہ ویسا بھی کہہ سکتے ہیں کچھ پرابلم نہیں ہے امید ہے یہاں تک آپ کو ترکیب سمجھ میں آئی ہوئی اب جتنے زیادہ مثالوں کے آپ مش کریں گے اتنی آپ کو مہارت ہوگی سن کا خامش بڑھیں گے تو مہارت نہیں ہوگی تعجب کی قرآن کریم میں تین چار مثالیں ہم نے ڈھونڈی ہیں ملی ہیں اور بہت اہم مثالیں ہیں عام طور پر ہمارا اس طرف توجہ ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ مثالیں تعجب کی ہیں تو آگے سلائٹس میں وہ بھی آئیں ایک دو مثالیں ایسی ہیں آپ کی پریکٹس کے لئے اور آگے دو مثالیں قرآن کریم سے تین مثالیں ہیں دونوں پیٹرن کی مثالیں آپ کو ملے گی تو سبق پورا مکمل سنیں اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دو صاحب آپ کے ساتھ بھی اس سیریز کو شیئر کریں چلیں آگے بڑھتے ماہ اکرمہ زیدن اب یہ آپ فٹاک سے کر لوگے ماہ استفام ہے ٹھیک ہے شیئن عظیم کے معنی میں ہو کر مبتدہ ہوا شیئن عظیم کے معنی میں ہو کر مبتدہ ہوا اکرمہ فیل ہے ٹھیک ہے اس میں ضمیر فائل ہے اور زیدن مفعول بھی بنا پھل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا ہوا ٹھیک ہے دیکھو آپ سمجھانے کی اتحاجت نہیں ہے آپ سمجھ جاؤ گے پیچھے اچھے سے سن لیں جملے فیلیا ہو کر یہ خبر بنا مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے انشایہ ہوئی یہاں پر دیکھیں جملے انشایہ کیوں ہی یا کہہ لیں جملے اسمیہ انشایہ ہوئی اسمیہ بس آپ کو سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے کہ مبتدہ خبر سے مل کر جملے اسمیہ ہی ہوتا ہے لیکن جہاں انشاہ کے معنی آرہے ہیں وہاں پر وہ جملے انشایہ ہوئے سیم ہے اکرم بی زیدن اکرم فیل عمر ہے یہاں فیل ماضی کے معنی میں ٹھیک ہے نا یہاں فیل ماضی کے معنی میں بعض آئید ہیں زیدن جو ہے یہ فائل ہے اکرم کا فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا انشایہ ہوا برابر کچھ ہی مشکل نہیں ہے چلیں اب ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی مثالوں کی طرف تو غور سے سننا دیکھنا یہ سورہ کہف کی مثال ہے آیت کریمہ 26 پر ابصر بھی و اسمیع کیا ہی خوب دیکھنے والا ہیں وہ وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے کیا ہی خوب سننے والا ہے تو ابصر بھی کا کیا ہو جائے گا ابصر فیل عمر ہے ٹھیک ہے نا فیل ماضی کے معنی میں ٹھیک ہے باز آئید ہے اور حاز امیر کیا ہو گئی ہے بلو بلو حاز امیر کیا ہو گئی ابصر کا فائل ہو گئی فیل اپنے فائل سے مل کر کیا ہو گیا یہ ماتوف علے ہوا وہ آرہا نا ماتوف علے ہوا وہ حرف اتف ہے اور اسمیع جہے وہ ہی سیم ہے اصل میں افسر بھی ہی وہ اسمیع بھی ہی تو یہ فیل عمر ہے ٹھیک ہے ہو کر یہ ماتوف ہو گیا ماتوف اپنے ماتوف علے سے مل کر جملے انشائیہ بنا برابر ٹھیک ہے نا چلیں آگے چلتے ہیں آگے ہیں یہ سورہ بقرہ کی مثال ہے آیت کریمہ ون سیونٹی فائی فما اسبرہم علن نار وہ لوگ کیا ہی سبر کرنے والے ہیں آگ پر ٹھیک ہے نا فاکو تو چھوڑتے ہیں حرف اتف ہے ٹھیک ہے ما استفامیہ ہے شیئن عظیم کے معنی میں ہو کر مقتدہ اسبرہ فیل ہے اس میں ہوا فائل ہے اور یہ ہم ضمیر مفعول بھی ہی ہے اور علن نار جار مجرور ہوئے جار مجرور ہو کر یہ متعلق ہوئے ٹھیک ہے نا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہے اور متعلق سے مل کر جملے فیلیا ہوا جملے فیلیا ہو کر یہ خبر ہوا مقتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اس میں یعنی یہاں پر جملے انشائیہ ہوا ٹھیک ہے نا کتنا آسان ہے آپ کرو کے مشک تو آپ کا آسان دکھتے جائے گا انشاءاللہ چلی اب یہ ایک آیت ہے سورہ مریم کی سیم آیت ہے افسر بھی وہ اسمی تھا یہاں پر اسمی بھی ہم وہ افسر ہے تو اسمی فیل ہے فیل امر ہے فیل ماضی کے معنی میں ہے ٹھیک ہے باز آئید ہے ہم ضمیر جو ہو گئی ہے فائل ہو گئی نہیں اسمی کا فائل ہو گئی ظاہرن مجرور ہے اصلا مرفوع ہے وہ حرف عطف ہیں اور یہ معطوف ہے ٹھیک ہے نا فیل امر ہو کر فیل امر اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا ہو کر معطوف ہوا اور معطوف اور یہ معطوف علیہ ہوا معطوف علیہ سے مل کر پوری ترقیب واضح ہے یہ جملے انشائیہ ہوا یہ کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہوا تو امید ہے آپ کو یہ ترقیب سمجھ میں آئی ہوگی اور دوسرے بھی جملے انشائیہ کی مکمل ترقیبات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو ان کی اچھے سے مشک کریں انشاءاللہ ہم آگے ترقیب کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ جہے ترقیب کر کر ہم کو بتاتے جانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ